اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ سمسکار آئیے شروع کرتے ہیں آپ کی عدالت میں آج کا مقدمہ آج ہمارے مہمان ہیں ایک ایسے شخص جو چناؤ لڑانے میں اور جتانے میں مہر ہیں ایک ایسے ویکتی جو ڈیٹا کو انیلائز کرنے کے مباسٹر ہیں جنہوں نے نریندر موڈی سے لے کر راہل گاندی تک سب کے ساتھ کام کیا ہے پلیز بیلکم رانیتے گے رانیتے کار پرشاند کشور اور آپ کے عدالت میں آج ہمارے جج بھی بہت خاص ہیں بیالی سال سے لندن میں رہ کر بی بی سی کے لیے کام کرتے رہے ہیں پلیز بیلکم نریش کوشیک اور اس سے پہلے کے مقدمہ شروع کریں آج کے جج نریش کوشیک عزازت چاہیں گے آج کی کاروائی شروع کرنے کی عدالت کی کاروائی شروع کی جائے اور پہلا الزام لگے پرشاند کشور پر اس سے پہلے ایک نظر پرشاند کشور کے بیگراؤنڈ پر راج نیتی کی دنیا کے زبردست رن نیتی کار پولٹیکل سٹراتیجسٹ کے روپ میں پرکھیا پرشاند کشور نے دیش کے بڑے بڑے نیتاؤں کے ساتھ کام کیا ہے پرشاند کشور کو پہلی بار نوٹس کیا گیا جب انہوں نے دو ہزار چودہ میں نریندر موڈی کو پردھان منتری بنانے کے کیمپین کی سٹراتیجی بنائی مارکٹنگ اور جن سمپرک کا پلان بنایا اور موڈی کی بھاری جیل ہوئی پرشاند کشور نے دو ہزار پندرہ میں بیہار میں نیتیش کمار کو جتوایا پنجاب میں امریندر سنگھ کو اور آندھر پردیش میں جگن موہن ریڈڈی کو چناؤں میں ویجائے دلوائی پانچ سال میں پرشاند کشور کی ریپیوٹیشن یہ بن گئی کہ وہ اپنی رن نیتی سے چناؤں جتوا سکتے ہیں اس کے بعد تو لائن لگ گئی پرشاند کشور نے دلی میں اروند کیجریوال کے لیے رن نیتی بنائی تمیلناڈو کے چناؤں میں ایمک سٹالن کی جیت کا راستہ دکھایا بنگال میں ممتاب اینر جی کے لیے ایلیکشن سٹرائٹیجی بنائی تینوں جگہ بھاری جیت حاصل ہوئی پرشاند کشور چناؤں کے لیے آن گرامڈ اور آن لائن کیمپین چلانے میں ماہر ہیں یہ نیتاؤں کو پدیاترہ کراتے ہیں سیدھے لوگوں کے گھروں تک پہنچاتے ہیں کیا وادے کرنے ہیں یہ بتاتے ہیں دو ہزار اکیس میں پرشاند کشور نے چناؤں رن نیتی کار کا کام چھوڑ دیا اکتوبر دو ہزار بائیس میں پرشاند کشور نے بیہار میں جن سراج یاترہ کی شروعات کی وہ بیہار کے گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو جگانے کے کام میں لگے ہیں دس دس الیکٹورل وکٹریز کے آرکیٹیکٹ پرشاند کشور آپ کی عدالت میں اپنی پیروی خود کریں گے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے یہ پرشاند کشور کون ہے چناؤ آتا ہی بڑے بڑے نیتائن کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں ان کے پاس ایسی کونسی جادو کی چھڑی ہے جس سے یہ بڑے بڑے نیتاؤں کو چناؤ جتوا دیتے ہیں پاہی شروع کرتے ہیں آج کا مقدمہ آپ کی عدالت میں پہلا الزام پرشاند کشور پر آپ کی عدالت میں پولٹیکل سٹراتیجسٹ پرشاند کشور پر آروپ ہے کہ یہ احسان فراموش ہیں پرشاند جی آپ کے باہر میں ساری دنیا ہی جانتی ہے کہ آپ نرندر موڈی کی کھوش تھے وہ آپ کو چناؤی رادیتی میں لے کر آئے گجرات میں مکہ منتری کے طور پر آپ نے ان کے چناؤ کا کام کیا لیکن میری جان کر یہ ہے کہ آپ کو راہل گاندی لے کر آئے تھے آپ راہل گاندی کی ڈسکوری ہیں ڈسکوری تو میں کسی کی نہیں ہوں میں نے راہل گاندی کے ساتھ ایک چھوٹا سا اسائنمنٹ پہلے کرا ہے but that was in the space of public health جو کی میری training ہے وہ کوئی political کام کے لیے نہیں ہے دوہزار سات آٹھ کے دور میں میں نے امیٹی میں ان کا ایک hospital ہے منسی گنج جہاں گیسٹ ہاؤس ہے وہاں پہ سنجے گاندھی hospital اس hospital میں میں نے کچھ کام کرا تھا ان کے ساتھ اس کے باہد پھر میں دیش سے باہر چلا گیا لیکن وہ واپس میں جب لوٹ کے آیا تو موڈی جی کے ساتھ بھی میں کام تو جو پبلک ہیلت اور نیوٹریشن کی ہی کرنے آیا تھا مدد آپ نے کیا دھیرے دھیرے رول ایوال ہو گیا یہ تو احتیاس میں درز ہے چاہے امردنر سیگھوں چاہے جگن مہند ریڈی مامتہ بیندر جی یہ سب کو آپ نے مدد کی چناؤ جیتنے میں دیکھیں we are highly overrated میں آپ کو یہ بتا دوں جتنے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ میں نے چناؤ جیتا دیا چناؤ جیتا نے مدد کری we are highly overrated کوئی بھی انڈیویجول میں یا کوئی دوسرا کوئی انڈیویجول یا گروپ of people ایسا نہیں ہو سکتا جو کسی کو چناؤ جیتا دے چناؤ تو نیتا جیتتے ہیں پارٹی کے کارکرتاؤں کے پریاس سے جیتتے ہیں جنتہ کے ووٹ سے جیتتے ہیں ہم لوگ کی بھومکہ یا ہم جیسے لوگوں کی بھومکہ at very best could be on the margin in streamlining thing کہ تھوڑا سا چیزیں اور بیوستیت ہو جائیں اس کو بہتر طریقے سے پہنچایا جا سکے جنتہ تک ان باتوں میں تھوڑی بہت ہم لوگ کا یوگدان ہو سکتا ہے یہ تو میڈیا اور کچھ سماج میں چکی آپ کچھ ایک tangible چیز دیکھ رہے ہیں کہ کن کو یہ attribute کیا جائے cause and effect relationship بنا رہے ہیں اچھا یہ پرشاند کی صور ہے انہوں نے ایسا کیا ایسی بات نہیں یہ ایک collective effort لیکن اتنے سارے لوگوں کو دس لوگ ایسے ہیں کم سے کم جن کو چناؤ جتانے میں مدد کی رن نیتی بنانے میں مدد کی تو جو آپ کو لے کے آئے تھے راہول گانڈی ان کو کیوں نہیں چتا پائے راہول جی کی راہول جی کی سمجھ ایسی ہے کہ ان کو مجھ جیسے کسی ویکتی کی شلاہ کی ضرورت نہیں ہے راہول گانڈی جی کو پتا ہے دیکھو اگر آپ سوست ہو یا اپنے آپ کو سوست فیل کرتے ہو کہ میں سوست ہوں مجھے کوئی بیماری نہیں ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاؤ گے تو اگر انہیں نہیں اس کی ضرورت محسوس ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں ہے اور دوسرا نہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں دیکھیں ضرورت محسوس ہوئی تھی آپ نے اتر پردیش کے چناؤں میں ان کے ساتھ کام بھی کیا تھا آپ نے ان کو 870 کلومیٹری یاترہ بھی کرا دی آپ نے ان کو کھاٹ پہ بھی بٹھا دیا لیکن کچھ کر نہیں پائے نہیں وہ دیکھئے الیکشن کی جو جیت ہے اس کا جیت اور ہار یہ سب کلیکٹیو ہے اس کا دوست بھی میں ان پر نہیں دوں گا اتر پردیش میں جو پورا پلان تھا جو پورا ایفرڈ تھا جو پوری سٹریٹی جی تھی اس کو کانگریس نے کبھی یا ہم لوگ کانگریس کو میں کہیں کو دوست مجھے لینا چاہیے we could not implement it on the ground وہ کبھی ایسا ایسی سوچ نہیں تھی کہ سپا کے ساتھ آپ کو الائنس کرنا ہے اگر آپ اس کا سلوگن یاد کرو گے تو اس میں لکھا ہوا ہے ستائیس سال یو پی بے حال یہاں سے شروعات کی گئی تھی تو آپ نے جنتہ کو میسیج یہ دیا کہ ستائیس سال میں جن لوگوں نے بھی یو پی کو رول کیا اس میں یو پی کا بھلا نہیں ہوا چھ مہنے کے بعد جیسے ہی تھوڑا سا ٹریکشن ملا تو کانگریس والوں نے سب سے پہلے جا کر سپا سے ہی سمجھوتا کر لیا اب ہمارے جیسے لوگوں کی ستی یہ ہو گئی کہ اب آپ نہ چھوڑ سکتے ہیں نہ رہ سکتے ہیں اور یہی وجہ رہی ہے کہ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کانگریس کے ساتھ میری تین چار بہت سیریس لمبی چرچہ کے باوجود بھی میں نے ان کو ہاں نہیں کہا اس لیے نہیں کہا کہ جو یو پی کا میرا ایکسپیرینس رہا ہے ان کے ساتھ کہ وہ چیزوں کو اگری کرنے کے بعد اس کو ایکزیکیوٹ نہیں کرتے ہیں اور پھر میں نے یہ تیہ کر لیا کہ میں اگر آپ کی مدد نہیں کر رہا ہوں تو کم سے کم میرے سے آپ کا نقصان نہیں ہونا چاہیے اور آپ بھی میرا نقصان نہ کریں اس لئے میں ان سے دور ہی بنا کر رکھتا ہوں یہ سچ ہے کہ آپ چاہتے تھے اتر پردیش میں پریانکہ گاندی کو مکہ منتری کو امیدبار کے طور پر پریجٹ کیا جائے بلکل صرف چاہتے نہیں تھے یہ پورا پلان ان کو بتایا گیا پوری پارٹی کی سہمتی ہوئی اس کے بعد ہی تین مہینے کے سٹڈی کے باد میں نے جو پلان بنایا اس میں پوری ڈیٹ فک سب کچھ نسچی تھے کہ کس دن ان کو آنا ہے جب وہ سمائے آیا تو وہ لوگ بیک آؤٹ کر گئے اور اٹھ وائٹ شاکنگ فر می اور میرے اپنے دس سال کے انبوہ میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ پولیٹکل لیڈر سکر اب جیسے مان لیجی کہ ہم موڈی جی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور یہ تیہے ہوا کہ ہمیں چائے پر چرچا کرنا ہے اور پوریہ پریاس ہو جائے چائے پر چرچا کہ ایک دن پہلے موڈی جی بیک آؤٹ ہو جائے تب تو پھر آپ کیا ہی کر پاؤ گے تو وہی ہوا یوپی میں جو چیز پلان تھا وہ بیک آؤٹ کر گئے اور کبھی آپ کو یہ بات سمجھ آئی ساری دنیا جاننا چاہتے کہ سونیا جی کیوں راحل گاندی کو پریفر کرتی ہیں پریانکہ کیوں نہیں آگے آنے دیتی یہ آنسر تو وہی دے سکتی ہیں اس کے ملٹپل کارن ہو سکتے ہیں پہلے سے راحل جی پولٹکس میں ہیں وہ سینئر ہیں اور فیملی کا یہ ڈیسیجن ہے کہ راحل گاندی سوڈ لیڈ اٹ اور ان کی سمجھ جو سکھا چل نہیں رہا اس کو بار بار مارکٹ پر ڈالنے کی کیا ضرورت سکھا نہیں چل رہا ہے یہ تو کلیر ہے یہ تو تو اس پہ کوئی ڈسکوری کی بات نہیں ہے لیکن کیوں اسی کو بار بار چلا رہے کئی بار آپ سوچتے ہیں کہ وہ سکھا سائد ایک بار اندھیرے میں چل جائے کئی بار لوگ اس لیے بھی چلا جنے کے کوشی جیسے مان لیجی آپ کے پاس کوئی غلط سکھا ہے تو آپ اس کو جیب میں رکھ لیتے ہیں ایک آدمی نے ریجیکٹ کیا آپ اس کو جیب میں رکھ لیتے ہیں پھر جا کے دوسری در ترائی کرتا ہے سائد کوئی accept کر لے تو آپ نے تو چار چار گھنٹے سونیا گی سائد میٹنگ کی تھی یہ بتایا تھا جیادہ جیادہ ملتب میں میری جب ان سے سیریس بات ہوئی بنگول ایلیکشن کے بات تو کوئی ایک گیارہ بارہ گھنٹے تک میں ایک ہی پورا جو کانگریس کے ریوائیول کا جو میں نے پلان بنایا تھا دس سال کا وہ کسی چناؤں کو لے کر نہیں تھا تو اس کو ایک گیارہ بارہ گھنٹے انہوں نے دیکھا بھیکتگت طور پر اور وہ سب سوچنے سمجھنے دیکھنے کے بعد انہوں نے پھر اپنے پارٹی کے ساتھیوں کو اور سارے سہیوگیوں کو اس میں جوڑا جس کے بارے میں میڈیا روز ریپورٹ کرتی ہے سو نیا گاندھی نے جو پریجنٹیشن دیکھا وہ تو کسی نے نہیں دیکھا پورا پریجنٹیشن وہ ایک گیارہ گھنٹے انہوں نے سمجھ لگایا تھے دیورنگ کوویڈ پیرید to see what my suggestion was دیکھیں کرونوں لوگ آج بھی ہندوستان میں ہیں جو چاہتے ہیں کانگریس پارٹی ریوائی وہ جو چاہتے ہیں اگر ستہ منابی آئے تیک سٹرونگ اپوزیشن ہو بلکل یہ دیش کے ہت میں ہے اور ہم سب کے ہت میں ہے کہ دیش میں ایک وائیبرین سٹرونگ اپوزیشن رہے تاکہ دیموکریسی مجبوط رہے چاہتے ہیں فارمولا آپ نے دیا تھا نہیں ہمارے پاس کوئی فارمولا نہیں ہے میں نے یہ کہا تھا کہ چناؤ مطلب ہر اگلا چناؤ کیسے جیتا جائے اس کی چنٹا چھوڑ کر دس سال کے ریوائیوال کی ایک پلان بنانا چاہیے ان بھی سٹک ٹوئیٹ کیونکہ آپ کا جو ڈیکلائن ہے وہ ایک دن میں نہیں ہوا کسی ایک لیڈر کے وزہ سے ایک کوئی گھٹنا نہیں ہے جس کے وزہ سے آپ بتا دیں کہ کانگریس کا ڈیکلائن ہو گیا کانگریس کو اگر آپ اچھی کے باد سے آج تک کانگریس پورا دیس کبھی نہیں جیتی ہے ان کے اس کے بعد ان کی سرکار تین بار رہی لیکن ایک بار نرسی دو ہزار چار میں کانگریس کے ایک سو بیالیس سانس ہی آئے لیکن پورا دیس کہتا کہ سونیا گاندی کی نیترط میں جیت گئی تو جب آپ ڈیٹا کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ کانگریس ہے جی پارٹی تو نیچے ہی جا رہی ہے اور اتنے لمبے ڈیکلائن کا نام تھا وہ میں نے ریوائی ریوائی نہیں کہا تھا ری آر ری انکار نیٹ کہا پنر جیویت کرنے کی بات ہے جو کانگریس کیپ دو سول ریموو دو باڈی برنگ ڈیو باڈی تو میں مینے جو کچھ کر رہی کہ گونہ نے میں نے اسیوکار کیا لیکن ایجی بنائی آٹ لوگوں کے ساتھ لیکن اس کا اثر کچھ نہیں دکھ ساتھ تھا کہ I was not ready to take the leap of faith again and that is why I said no میں نے کانگریس کے کئی لوگوں سے پوچھا کہ پرشاند کشور کے ساتھ بات کیوں نہیں منی تو ادیران جن چودری باقی تو لوگ ریکار پر نہیں کہتے ادیران چودری نے ریکار پر کہا پر پرشاند کشور اپنا مال لے کے آئے تھے انہوں نے مال دکھایا مال میں پسند نہیں آیا تو ہم نے چھوڑ دیا اب دیکھئے ادیران جن چودری کا جو راجنیتik سفر رہا ہے جس طرح کے بکت بے دیتے ہیں جو ان کی intellectual bandwidth ہے اس ہی میں بات کریں گے اس سے زیادہ he is known to پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بولتے ہیں تو جنت آب ہی سمجھنے کوشش کر رہی کہ بھائی صاحب بولنا کیا چاہتے ہو ہندی میں بولو انگری میں بولو بھائی اگر نہیں بولنے آرہا ہے تو بنگالی میں بولو بھائی کم سے کم دیش کو یہ پتا تو چلے تم بولنا کیا چاہتے ہو ادھی رنجان چودری جیسے لیڈر تو اس کمیٹی کے اس پورے وارت الاب کا حصہ بھی نہیں تھے اس میں کانگریس کے بہت بڑے لیڈر جن کو ہم لوگ مانتے یا پاٹی مانتی دس بارہ سب سے ٹاپ لیڈر انکلوڈنگ تھری میمبر سف فیمیلی وہ لوگ اس کے حصہ تھے سونیا جی راحل گاندی اور پرینکا گاندی یہ تین وں مانتے پرسن ہوں مان مانیجز تینک فرم بہائن آپ دیکھ رہو میں جو کر رہو میں سیدھے جا کر رہو آپ نے میرے انٹوڈکشن میں کہا کہ میں تو جنتہ کے پاس کیسے جانا ہے پذیاترہ کراتا ہوں گھرگر کراتا دور کراتا پیچھے سے مینور کر کے جوڑ کرنا مجھے آتا نہیں آمد پٹیل صاحب اس دنیا میں نہیں ان چیزوں کے بہت بڑے ماسٹر تھے تو میں تو کبھی وہ کرنا بھی نہیں چاہوں گا اگر آپ مجھے آفر کروگے تو میرا صرف ان سے ڈیسینٹ اتنا ہی تھا جو آپ مجھے کہ آپ کام کرو وہ کام کرنے کے لئے جنرل سیکرنٹی اورنیشن یا دوسرے لوگ کون ہونے چاہیے اگر راہولی بننا چاہتے تو کیا ہونا چاہیے اور اگر آپ نن گاندھی کو بنانا چاہتے تو اس کا combination چاہیے میں جو گاندھی کے طریقے تھے جنتہ سے کنیکٹ کرنے کے آپ ان کو اپنا ہو اور لوگوں کے پاس جائیے پیدل جائیے ملیے بس سے جائیے وو مہت آئے گئے تو اس میں یاترہ بھی تھا آپ ڈیٹا کو سمجھتے ہیں پبلک کو انیلائز کر سکتے ہیں تو بھارت جوڑو یاترہ کرنے سے محبت کی دکان کھولنے سے ووٹ ملیں گے یاتراؤں کا جو پرپس ہے یا پبلک آؤٹریٹ جب بھی آپ کرتے ہیں اس کا پرپس جیتنا نہیں ہو نا چاہیے یہ لوگ میس کنسٹوٹ کرتے جیسے سب سے سکسسفل یاترہ اس دیس میں ون اپ دو موس سکسسفل ہے بین سومنا ڈیو آدوانی جی کی وہ یاترہ یاترہ نے رام مندر کو دیس بیابی مددہ بنایا اس یاترہ نے آدوانی جی کا نام کرتے ہیں تو نشط طور پر گود ویل کے ٹرم میں آپ لوگوں سے کنیکٹ کے طور پر آپ کو فائدہ ہوگا لیکن وہ فائدہ ووٹ میں ٹرانسلیٹ ہو جائے اس کے لیے کئی اور فیکٹر ساپ کے پکش میں چاہیے اور آپ نے دیکھا کہ راہو جی جو بڑی یاترہ کی تو کرناٹک اور تیلنگانہ میں آپ کہہ سکتے ہیں کچھ اس کا فائدہ ہوا لیکن تین جو الگ راج جہاں ان کی سرکار تھیں دو جگہ تو صرف یاترہ کر دینے ماتر سے آپ چناؤ نہیں جیتے ایک اور راج کی بات تو کوئی بتاتا ہی نہیں کیونکہ چناؤ جب آپ لڑاتے ہیں تو پردے کے پیچھے کوئی بات بتا ہی نہیں سکتے ہیں لیکن جتنا ہو سکتے پردے کے سامنے کی بات راہول گاندی آج کل پردے پر نظر آتے ہیں کبھی بیڑی ورکر کے ساتھ بیڑی بناتے فائدہ نہیں ہوگا دیکھ راہول گاندھی کو اس کا فائدہ اس لئے نہیں ہوگا کوئی بی چیز absolute black and white نہیں ہوتی ہے راہول گاندھی کو اس کا فائدہ اس لئے نہیں ہوگا کہ اگر آپ ساتھ ورس آپ کی اور آپ کی فیملی آپ کی پارٹی رولنگ پارٹی رہنے کے باد آج جا رہے روپنی کیسے ہوتی ہے تو اگر جنتہ نے آپ کو صحیح وجہ سے اگر کیا کیونکہ آپ پتا ہی نہیں کی یہ تو ساتھ رائی رائی جندگی کو بتانا چاہتے ہیں آپ خود سیکھنا چاہتے وہ تو ایک بات ہو سکتی ہے اور آپ جنتہ کو یہ بتا میں 50 سال کے عمر تک میں جانتا ہی نہیں ہوں کہ ٹرک ڈرائیور کیسے ان کی زندگی کیا ہوتی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ جو بھی سمانے راجنیتی کارے کرتا ہے نیچے سے اُٹھ کے آیا ہے اس کو معلوم ہے کہ کھیتی کرنے والے لوگ کی زندگی کیا ہوتی ہے دھان کی روپنی کیسے ہوتی ہے ٹرک ڈرائیور کی زندگی کیسے ہوتی ہے اس کو جب ڈرائمٹائز آپ کرتے ہو آپ کو ویڈیو ویو ملیں گے لیکن بھوٹ پر کوئی بہت اثر نہیں پڑے گا جنتا میں سے ایک سوال لے سکتے ہیں ہم لوگ اس سمیں سب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کانگریس کے ساتھ کام کر چکے ہیں تو راحل گاندی پریانکا گاندی اور سونیا گاندی ان تینوں میں سے سب سے زیادہ نیچرل لیڈر کون لگتا ہے آپ کو دیکھیں کانگریس کے ساتھ میں نے بہت کام نہیں کیا ہے کانگریس کے پنجاب یونٹ کے ساتھ میں نے کام کیا ہے تینوں کے بیچ میں اگر آپ مجھے راجنیتی اکیومن کے طور پر کہیں گے i would still rate sonia gandhi much ahead of both son and daughter چودہ پندرہ سال اور یہ صدہارن بات نہیں ہے اٹلی سے آ کر اس دیش کی راجنیت کو سمجھنا اور اس میں اپنے لیے جگہ بنا پانا given even if i account for we account for کہ بھی وہ ان کی ایک pedigree ہے گاندھی فیملی سے آتی ہیں وہ سب ایڈوانٹیز ہے لیکن اسی فیملی سے مینکہ جی بھی رہی ہیں تو given all that اس میں کوئی آپ کو بہت بسیس سگی بننے کی ضرورت نہیں آپ کو معلوم ہے کہ between three of them sonia gandhi has the best political acumen and experience understanding پرشنان جی ان کا انوبہ ہے اور public conduct بہت dignified رہا ہے sonia gandhi کا پچھلے کئی سار میں ہم نے دیکھا ہے لیکن ان کا سواست ان کا ساتھ نہیں دے رہا ہے وہ چاہتی ہیں کہ راحل gandhi سامنے آئیں لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ راہل gandhi کبھی سرکار بنا پائیں گے دیکھیں جتنی یہ پارٹیاں ہیں جہاں literally family run legacy کو پاس کرنے کوسس کی جا سکتی ہے اگر آپ دیکھیں گے اٹھا کر تو آپ کو پتا چلے گا کہ پارٹی کی پاس کرنا تو relatively آسان ہے اور پھر جنتہ یہ دیکھنے لگتی ہے یہ تو پہلے لالو جی تھے اب تجسوی ہو گئے پہلے ملائم سنگھ تھے اب اکھلیس ہو گئے پارٹی کا لیڈر ہونا وہ آسان کام ہے وہ آپ کی دکان ہے آپ بیٹھ جاؤ جا کے پیتا جی ہٹ گئے آپ بیٹھ گئے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اتھر پردیس کی جنتہ نے اکھلیس کو لیڈر مان لیا ہے ملائم سنگھ جی کے ہٹنے کے بعد اکھلیس یادو اتھر پردیس 2014 کے بعد کبھی جیت نہیں پائے ہیں سیم ٹھنگ و تجسوی یادو جو لالو جی کا کرسما کبھی کسی جمانے میں رہا ہوگا پورا کا پورا بیہار 54 میں 50 ایم پی جیتے ہوئے تھے وہ تجسوی یادو کا کرسما نہیں ہو سکتا ہے تو راحل گاندی ہو یا کوئی دوسرے بڑے لیڈر کے جو لڑکے ہیں ان کو مطلب پارٹی کا لیڈر سی مل جانا وہ آسان بات ہے اور کئی بار ہم لوگ کو لگتا ہے یہ تو بہت اچھا ہے ان کے لڑکے ہیں ان سے تو ہم پیٹھی نہیں کر سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے دیس یا سماج ان کو نیتا اتنی آسانی سے نہیں مانتا ہے وہ تو آپ کو لڑکے جگہ لینی پڑے گی کانگریس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو لگتا ہے کہ اگر پریانکہ گاندی کو پروجیکٹ کریں تو وہ زیادہ اچھا کرشما ہی لیڈر ہو سکتی ہیں دیکھئے جب تک آدمی وہاں آیا نہیں ہو سیٹ پہ تب تک اس بات پر سیکنڈ گیس کرنا it's like a little bit premature آپ جب باجپیہ جی اور اڈوانی جی تھے تب کیا ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ موڈی جی آئیں گے اور وہ اس طرح کے لیڈر ہوں گے تب موڈی جی ایکٹیبلی باجپیہ جی اور اڈوانی جی کے لیے کام کر رہے تھا ان کے ساتھ رہ کے کام کیا تھا 2009 کے چناؤں میں just for your information western india میں موڈی جی ان چارز تھے سو سے زیادہ سیٹوں کے اور وہاں پر بی جی پی کا پرفارمنس بہت اچھا نہیں رہا تھا اور اس کے ادھار پہ اگر آپ نے ہم نے موڈی کی بھوٹ کچھنگ ایبیلیٹی کو یا اگر آپ نے رائٹ آف کر دیا ہوتا تو you would have made a big mistake تو مجھے لگتا ہے کہ کسی آدمی کے capability کو تب جج کرنا چاہیے جب اس کو جمعواری دے دی گئی ہے اور اس میں کام کر کے کام کرنے کا احصر دیا جائے میں نے ابھی دیکھا نہیں کہ پریانگا گاندھی نے کانگریس کو لیڈ نہیں کیا تو I would not say one way or other آپ راستہ تو بتائیے کانگریس کیسے ریوائی ہوگی آپ کسی کا نام پر کانگریس ریوائی ویسے ہوگی جب وہ کانگریس جیسے بنی تھی اس چیز پہ اگر واپس چلی جائے کانگریس ریوائی ہو جائے گی کیونکہ دیش میں کانگریس کے لیے سپیس ہے جو بچار دھارہ ہے جس کو کانگریس لوجلی ریپریزنٹ کرنے کا دعویٰ کرتی ہے وہ سپیس چھوٹا نہیں ہے میں ان میں سے نہیں ہوں جو کہہ رہا نہیں اب دیش میں کوئی ہے ہی نہیں لیفٹ آف سینٹر ہر آدمی بھاج پائی ہو گیا ایسی بات نہیں ہے لیکن فور دیکھ کانگریس has to go back to its roots as we say drawing board پہ آپ کو جانا ہے just for your information کانگریس میں ایوریس ٹینئر سونیا گاندھی سے پہلے کانگریس ادھیاکش کا ایک سال چھے مہینے ہوتا تھا سو سال کی ہسٹری میں سونیا جی اٹھائیس سال پچیس سال سے زیادہ ادھیاکش رہی ہے اور وہ چیز صرف سونیا گاندھی پہ ختم نہیں ہوتی وہ ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے آپ نے پارٹی میں ڈیموکریسی ہی ختم کر دی نئے لوگ آ نہیں رہے نئے کاریکارتاؤں کی آمد نہیں ہو رہی ہے تو پھر وہی پرانے لوگوں کے ساتھ آپ کتنے دن چاہے اس کو آپ جس طرح سے بھی رستفل کر دو کوئی بہت بڑا اثر نہیں اس کا پرنام نہیں ملے گا آپ کو جب آپ کوئی امبید نہیں ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں میں تو ایک بریک لے سکتا ہوں ہمیں بریک کے لٹیں گے اور بریک کے بعد آپ کے عدادت میں پرشاند کی چھوپر ازام عورت و سوالات کا ایک اوٹھا راہول جی کے ساتھ میں نے بہت لمبا کام نہیں کیا اگر مجھے ان کی طاقت بتانی ہو تو I would say he has a temperament which surprises me میں کہتا ہوں he has a nerve of steel کیونکہ اتنے ہار کے بعد بھی positive بنے رہنا آپ اس کو ہنسی نہ مت لیجئے Welcome back آپ کے عدادت میں آج ہم سبات کچھ رہے ہیں مکمہ چلا رہے ہیں پرشاند کیشور پر آپ کے عدادت میں اگلا ازام آپ کی عدادت میں political strategist پرشاند کیشور پر آروپ ہے کہ یہ کسی کے سگے نہیں ہیں پرشاند جی نرین نرمودی کا ذکر ہم نے کیا تھا نرین نرمودی کا کیریکٹر جو لوگ جانتے ہیں وہ آسانی سے کسی کو اپنے پاس نہیں پھٹگنے دیتے اور وہ مکھ منتری تھے آپ گجرات آئے اور آپ ان کے گھر میں جا کے رہنے لگے اتنے سگے کیسے ہوگے گھر ان کا ہے اور کسی کو رکھنا نہیں رکھنے کا نرنے ان کا ہے انہوں نے اس میں بھروسہ کیا ساتھ میں رکھا کام کرنے کے ساتھ میں اثر دیا اور میں نے اپنی پوری ایمانداری سے چمتہ سے جو میں کر سکتا تھا ان کے لیے کرنے کا پریاس کیا جو کچھ بھی کر سکتے تھے جو ہماری چمتہ ہے جس چیز میں بھی ان کو ایسا لگا کہ میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں میں نے اپنی چمتہ جو بھی بھگوان نے دیا وہ پوری ایمانداری سے وہ کام کرنے کا پریاس کیا دیکھیں آپ کی پوری بیگراؤنڈ میں دیکھتا ہوں کہ آپ بڑے سو بھاو سے چنچل ہیں ایک جگہ زیادہ ٹکے نہیں رہتے ہیں ادھر سودر جاتے رہتے ہیں لیکن وہاں آپ کا اتنا مند لگا ویدان صبح چوناؤو لڑا پھر لوگ صبح چوناؤو میں بھی آپ ان کے ساتھ کام کر رہے تھے نہیں میں چنچل تو نہیں ہوں ایسا آپ کو لگتا ہے میں اپنے لائف کو دس سال کے دس سال کے نظریہ سے دیکھتا ہوں پہلے دس سال میں یونیٹیڈ نیسنس میں تھا پھر دس سال میں نے وہ کام کیا جس کو کیا راج نیتکار بگرہ بتا رہے ہیں کئی بار یہ چیزیں آپ ڈیجائن کرتے ہیں اور کئی بار چیزیں نیتی جیسے ہے ویسے ہوتی ہے جو اوپر والے نے تائے کیا ہے ویسے کر رہے ہیں ہم لوگ تو نمیت مات رہے ہیں اب کوئی میں جب یہاں آیا تھا یہ تائے کر کے تو آیا نہیں تھا کہ میں موڈی جی کے ساتھ کام کروں گا پھر کہیں چلا جاؤں گا پھر نیتیج جی کے ساتھ چلا جاؤں گا کئی بار آپ لو میں چلتے ہیں یہ تو جب آپ ریٹرسپیکٹیبلی دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ دس سال میں ایسی چیز ہو گئی مجھے ایسا کوئی گیاں کوئی سمجھ بشیش ایسی نہیں رہی ہے کہ میں پلان کرلوں کہ اچھا اتنے دن موڈی جی کے ساتھ رہوں گا اس کے بعد نیتیج جی کے ساتھ چلا جاؤں گا یہ کیسے آپ پلان کر سکتے ہیں جب آپ موڈی جی کے ساتھ تھے تب آپ کو یہ تو نہیں پتا ہے کہ نیتیج جی چناؤ ہار جائیں گے ہارنے کے بعد ماں جی جی کو بنا دیں گے پھر وہ میرے سے ملنے آ جائیں گے یہ سب چیزیں جو ہیں اتنے ویریابلز ہیں کہ آپ پلان نہیں کر سکتے ہیں i went with the flow جو اوپر والے نے طے کیا تھا جو کام ملا اس کو ایمانداری سے کام کرنے کا پریاست اس کو کرنے کا پریاست کیا اور اوپر والے کی کرپا ہے کہ سفلتا بھی کچھ مل گئی دیکھیں تو سب جانتے ہیں دوہزار چودہ میں جب نرین مدی لوگ سبا کا چناؤ لڑے پردان مطری پتھ کے امیدوار تھے تو آپ ان کی کور ٹیم میں شامل تھے تھے لیکن اس کے بعد کا جو آگے کا سفر ہے وہ میری اور ان کے بیچ کی جو بات تھی وہ کسی وجہ سے مان لو آگے کی نہیں بنی تو میری ان سے کوئی ایکرمنی نہیں رہی جس دن یہ نتیجہ آیا سولہ مئی دوہزار چودہ کو جب چناؤ جیتے تو کہاں تھے آپ گجرات میں تھے گجرات میں تھے موڈی جی کے ساتھ تھے یہ بتائیے نا دوسری والی بات نہیں آپ بھئی جی آپ تو جانتے ہیں میں اس سے پہلے سے بھی ان کے ساتھ رہا ہوں اور میں پھر وہی کہہ رہا ہوں آپ دونوں نے اکٹھے بیٹھ کر کے چناؤ کے نتیجے دیکھے تھے اکٹھے بیٹھ کر نہیں دیکھا تھا لیکن وہاں تھے ساتھ میں تھے کیجرات میں تھے تو میں کسی کے ساتھ چناؤ ریجلد نہیں دیکھتا ہوں چناؤ ریجللد ہوںках republicanی میں نے دیکھا ہوں تینے جی کے ساتھ بھی dan obencu پیپل کلیم وہ پوری جو ہارٹ بیٹ ہے نا آپ کی وہ جب آپ لوگ ٹکر چلاتے ہو تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے بیکتگیت انبوہ سے چاہے جتنے بڑے لیڈر جو بھی کلیم کر لے وہ سب کا مو سکھا رہتا ہے سب ایک بار جب وہ نمبر بدلتا ہے نا دو سی کس کا بڑھا کس کا گھٹا تو ایری تائم دہ ہارٹ کمس تو دہ ماؤتھ نو میڈرہ ہاؤ کنوینسد یو آر وقت یار کلیمیگ ایسا ویڈی بگ ہم لوگ کے جو انٹرنل سروے تھے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں بھاری جی لیکن جو فائنل نمبر دیئے گئے تھے انٹرنل ٹیمز میں وہ دو سو چالیس سے دو سو باست کا رینج دیا گیا تھا i think we came little better than that لیکن یہ انٹرنل ریپورٹ راج جوار دو سو چالی سے دو سو باست کا دیا گیا لیکن اس پوری رند نیتی میں آپ کا رول کیا تھا یہ نیا بتا رہے میرا رول سنٹرل کیمپینز جو موڈی جی کے سلائے جانے تھے یا جو سوچے جانے گئے جو اس سمیں پورے آٹھ نو مہینے اپنے کیمپین دیکھے ڈیجیٹل ہو فیجیکل ہو یہاں سے سٹارٹنگ ویت منتھن جس میں دھائی تین ہجار کولیجز میں کمپوٹیشن کمپوٹیشن کرا کے ایک ایسا یہاں پروگرام کرایا گیا تھا جس کی چرچہ جس میں موڈی جی سات گھنٹے تک لگاتار سوچ سے لے کے سام تک بیٹھے رہے جس میں بچوں میں کمپوٹیشن ہوا تھا کی کیا کیا آئیڈیا ہو سکتا ہے اس کے بعد جو جس کی چرچہ آپ روز آپ لوگ کرتے ہیں چائے پر چرچہ کا یہ جو سٹیچو بنا ہوا ہے ابھی سردار پٹیل کا اس کے لیے چار لاکھ گاؤں سے سمان اکٹھا کرنا پوری جو سوشل میڈیا ہے اس کے بعد 3D hologram ہے کئی طرح کے جو کیمپین کیے گئے تھے موڈی جی کی پوری سیڈیولنگ what surprised people کی موڈی جی کیسے چار میٹنگ ڈیلی کرتے ہیں اور سام میں گجرات پہنچ جاتے ہیں ہر سام کو وہاں سے وہ 3D کرتے تھے تو اس کی جو پوری جو لوجسٹیکل پلاننگ تھی it was done to the perfection کی بھئی ہی ہلی کافٹر جب وہاں رکے گا جہاں سبا کرنے جائیں گے تو کتنے دیر پنکھا چل کے رکے گا اور کتنے منٹ لگیں گے موڈی جی کو وہاں سٹیج پر پہنچنے میں اور کتنے آدمی بولیں گے جو ایک ڈسپلین آپ نے پہلی بار دیکھا ہوگا 2014 کیمپین میں that surprised people کی بھی اتنی efficiency لائی جا سکتی ہے ایک لیڈر کے time management میں یہ سب ساری چیزیں پیچھے سے کی گئے اور کیا بھاشن دے گے کیا بدے اٹھائیں گے وہ سارے چیز جیسے وہ input بھائی بھاشن تو خود ہی بڑے orator ہیں خود بولنے میں کابل ہیں مدھو کہہ سکتے ہیں بہت input کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو local input ہے کئی بار جنتہ کو یہ لگا کہ یہ ارے یار یہ تو میرے چھتر کے بھی سوئے موڈی جی میرے سے زیادہ جانتے ہیں کیونکہ اتنی research گئی لیکن دیکھئے آپ research کر سکتے ہیں input دے سکتے ہیں ultimately it's up to the leader وہ چیز کو کیسے reproduce کر پا رہے گا اور آپ reproduce کرنے میں بھلیا کا بول دو کے بنارس میں بنارس کا بول دو کے بلیا میں تو الٹائے بھی پڑ جائے گا تو credit تو انہی کو ہے ہم لوگوں نے جو پیچھے سے support system تھا اس کرنے کے پریادی دیکھے اس سمیں نرید موڈی کی جو میڈیا میں image تھی وہ بہت اچھی نہیں تھی اور میڈیا میں بہت لوگ ان کے خلاف تھے کوئی نے موت کا سودھاگر کوئی انہیں قاتل ترہ ترہ کے نام انہیں دیے جاتے تھے وہ counter کرنا بھی بڑا challenge بہت بہت بڑا دیکھئے میں اب تو میڈیا میں جب دیکھتا ہوں ایسا لگتا ہے ہر آدمی everyone is falling over each other کہ میرے سے بڑا موڈی کا فین کوئی نہیں ہے مجھے یاد ہے کہ 2013 2012 میں موڈی جی کے انٹریو کے دو انٹریو ہوئے تھے ایک رویٹر سے کرائے گیا تھا اور ایک والسٹریٹ جنرل سے کرائے گیا تھا دو بڑے انٹریو 2012 میں بات کر رہا ہوں کیونکہ دیش کا جو سو کال بڑا میڈیا ہے nobody wanted to come and do a full انٹریو کیا کیا ہوگا کیسے کریں گے یہ تو انڈیا is not gujarat اور اس سمیں ابھی لوگ ہر آدمی گیانی بنتا ہے کہ ہمیں تو پتا تھا موڈی جی کی ہوا ہے آپ کو معلوم ہے لوگ یہ کہتے تھے کہ if موڈی becomes the face that is the sure recipe for UPA3 because موڈی جی ایسے ہی face بنیں گے سارا دیس پول ریج ہو جائے گا سارے الائز چھوڑ کے بگ جائیں گے انڈیا گجرات نہیں ہے سب یہ نہیں ہو سکتا جب جیتنے کے بعد سب لوگ کہتا ہے رہے ہمیں تو پتا ہی تھا ہمیں تو پتا ہی تھا موڈی کا wave ہے یہ ان لوگ یہ لوگ کیا بتائیں گے اور یہ ایسا صرف موڈی جی ساتھ نہیں ہوتا ہے ہر election کے بعد چیزوں کو with the benefit of hindsight you appear to be more smarter ہر آدمی کہتا ہمیں تو معلوم ہی تھے جیت رہی ہیں آپ کو معلوم تھا صرف چناؤ ریجلٹ آنے کے بعد آپ کو معلوم ہوئے اس سے پہلے جانکاری نہیں تھی اس سے پہلے تو آپ آج پاکو جیتا رہے تھے لیکن جیسے ہی ریجلٹ آیا تو اس کے بعد لوگ یان دینے ڈائریکٹ اینٹری چاہتے تھے پرائی میسٹر آفیس میں نہیں دیکھئے یہ اس بات کو لے کر کئی جگہ چرچہ ہوئی ہے اور اس پہ میں پرائی میسٹر تو کلیریفائی کریں گے نہیں اتنے بڑے آدمی ہیں اور ہم لوگ بھی اس کو ایوائیڈی کرتے ہیں یہ جو باتیں ہیں کہ امیت ساتھ سے جھگڑا ہو گیا امیت ساتھ نے روک لی میں اپریل ایسی کوئی بات نہیں ہے چناؤ سے پہلے یہ تائے کیا گیا تھا کہ جس طرح ایلیکشن کو مینیز کرنے کے لیے ایلیکشنیرنگ کو ایفیشن بنانے کے لیے ایک پروفیشنل سیٹ اپ بنایا جائے گا جو کی ایک پیرلل سسٹم ہوگا ایسا ہی سسٹم چناؤ جیتنے کے بعد گورننس کے لیے بھی بنایا جائے گا اور ایٹ وز بیسٹ آن ورلڈ وائیڈ ریسرچ مطلب دنیا کے سب بڑے دیسوں کے سکسسفل دیسوں کے موڈل کو ادھین کرنے کے بعد یہ موڈل بنایا گیا تھا اور ایک لیٹرل انٹری کی بیوستہ بنانے کو لے کر دونوں ایک ساتھ مہدی جی کے ساتھ بیٹھ کے سامتی ہوئی تھی اس کے بعد ہی وہ سی اے جی کے نام سے پارٹی کے کیمپین کے لیے بنایا گیا بیوستہ اور نام بھی اب میں بولنا نہیں چاہوں گا وہ نام بھی تیع کیا گیا تھا کہ جب سرکار بن جائے گی وہ جیت کر آئیں گے تو یہ بیوستہ کیسے اور کس نام سے بنائی جائے گی جب مہدی جی پردھان منتری بنے تو دو تین مہینے تک اس کے نیٹی گریٹی پر لمبی چرچہ ہوئی لیکن مجھے تھوڑی اس سمیں میں گلتی میری ہے آپ کہہ سکتے ہیں مجھے یہ لگ رہا تھا کہ بھئی آپ اس میں اتنا سمیں کیوں لگا رہے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی ابھی سرکار بنی ہے اور ابھی جب آپ دیش کے پردھان منتری بنتے ہیں آپ کو ایک ہجار اور سمسچہ ہے پرساند کی سور اور لیٹرل انٹری بیوستہ اور جن لوگوں سے ان لوگوں اس سمیں انہوں نے صلاح لیا ہوگا مجھے یہ سنس آیا ان کا یہ کہنا تھا کہ it is too disruptive a move ابھی ہم اتنا بڑا لیٹرل انٹری شروع کر دیں گے پوری بیورکریسی اگنسٹ ہو جائے گی یہ وہ تو وہ تھوڑا اور ٹائم چاہتے تھے اور میرا یہ کہنا تھا کہ سر جب پارٹی میں کیمپین کے لیے یہ بیوستہ بنا رہے تھے اس سمیں بھی تو پارٹی کے سٹیپلیس لیڈر اس کے بیوروز میں تھے پھر بھی آپ نے وہ بنایا تو پھر جب آپ سرکار میں آ گئے ہیں تو پارٹی میں سرکار میں تو کمی سہمت ہی نہیں ہوگی تو پھر ہم لوگوں نے میوچولی تیہ کیا کہ میں اپنا آلد پریاس کروں گا اور نومبر دوہزار چودہ میں میں نے فارملی ان سے بات کر کے کہ میں جا کر بیہار میں نتیز جی کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں اور وہ مدد کرنا چاہتا ہوں اب آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے تھوڑی زیادہ بے سبری دکھا دی تھوڑا انجزار کر لیتے نہیں بے سبری میں جیون میں چیزوں کو ریگریٹ نہیں کرتا ہوں میں بعد میں جب ان سے کئی سال بعد پھر ملا علم بھی میری چرچہ ہوئی تو اس میں اس بات کو ہم دونوں نے سفکار کیا کہ میری جلدی تھی اور ان کو ایسا لگا کہ بھئی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن وہ اس میں ہو نہیں پایا تو بات ختم ہو گئی ہر آدمی کے اپنی ڈیسٹینی ہے اور اب اس کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے حساب سے چل رہا ہے میری بھی جلدی کی اس کے حساب چلی رہی ہے اب پھر کبھی مودی جی ساتھ کام کرنے کا پلان ہے نہیں صاحب کیا جرورت ہے تو پرائیم نیسٹر ہے ان کا تو اب ہمارے جیسے لوگوں کی جرورت بھی نہیں ہے اور اس کے بعد جب کبھی بھی ملے ہے تو پھر آگے ساتھ کام کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے ہمارا راستہ اب الگ ہے میں نے اپنا راستہ بیہار کو چل لیا ہے میں اب جا کے بیہار نہیں رہتا ہوں اب آج کی پرستیتوں پر کچھ بات کرتے ہیں جنتا میں سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں انڈی ایلائنس بی جے بی کو پریشان کر پائے گی کیا اور دوزار چوبیس میں ناریندر موڈی جی پھر سر پردان منتری بنائیں گی کیا آپ کا کیا اسیسمنٹ ہے دیکھیں پردان منتری تو وہ بنے گا جس کو آپ سب مل کر ووٹ دیں گے ہم سب مل کر ووٹ دیں گے لیکن میرا ابھی تک کا اکلن میں اس طرح کے پریڈکشنس نہیں کرتا ہوں کہ کس کو کتنی سیٹ ملے گی لیکن میرا ابھی تک کا اکلن ہے کہ نڈی اے بی جے پی لیڈ الائنس has a massive advantage over any opposition party اور opposition formation لیکن راجنیت میں دو مہینہ بہت لمبا سمیں ہوتا ہے کہہ نہیں سکتے ہیں کہ final outcome کیا ہوگا لیکن آج اگر elections ہوں گے تو مجھے لگتا ہے کہ نڈی اے بی جے پی کو بہت بڑی بڑھت ہے راہول گاندی کہتے ہیں کہ موڈی جی 37-38 پرسنٹ ووٹ لے کے پردان منتری بن جاتے ہیں اگر باقی سارے کھٹھے ہو جائیں 62 پرسنٹ تو ضرور موڈی کو ہرائے جا سکتا ہے نہیں یہ تو theoretical model ہے کیونکہ 37 پرسنٹ ووٹ لے کر اس لیے پردان منتری بن رہے ہیں کہ دیش میں وہ بیوستہ ہے یا ہم لوگ یہاں کوئی first pass post system ہے اور دوسری بات ہے کہ 37 پرسنٹ کوئی دوسرا تو لے کر نہیں آ رہا ہے راہول گاندی تو 18 پرسنٹ ووٹ پہ ہے تو اگر وہ بھی سہتی سلائیں گے تو وہ بھی پردان منتری بن سکتے ہیں اور یہ کہنا کہ جو 62 پرسنٹ ہے وہ سب تیار بیٹھا ہے وہ موڈی کے بیروت میں ہو سکتا ہے بھاچپا سے اس کی سامتی نہیں ہو سکتی ہے لیکن وہ سب راہول جی کے لیے سامت ہو یا کانگریس کے لیے سامت ہو یہ تو ضروری نہیں ہے جیسے مان لیجے بیہار میں میں نے ایک ادھین کر آیا بھی وہاں 55 پرسنٹ لوگوں نے کہا بیہار میں ایک نئے دل کی جرورت ہے بھاچپا، آرژیڈی، جدیو سے الگ لیکن میں اگر یہ ایزیوم کرلوں کہ بس 55 پرسنٹ لوگ پرسانت کی سور کو یا جن سراج کو بھوٹ دینا چاہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میرے اور سے وہ گلتی ہوگی لوگ یہ جرور 62 پرسنٹ لوگ موڈی جی کو بھوٹ نہیں کر رہے ہیں لیکن وہ 62 پرسنٹ لوگ کانگریس کو بھوٹ کرنا چاہتے ہیں یہ بھی تو سچا ہی نہیں ہے کانگریس کو تو صرف 18 پرسنٹ لوگ ہی بھوٹ کرنا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ کانگریس میں یہ پبلکلی کہتے ہیں کہ یہ موڈی جی ایسے نہیں جیتے ای وی ایم میں گل بڑی کر کے جیتے ہیں دیکھئے میں ان بسےوں پر کومنٹ نہیں کرتا ہوں جس میں میری کوئی بسے سگیتا نہیں ہے کیونکہ وہ گوشپ ہے مجھے ایسا نہیں لگتا ہے کہ ای وی ایم میں جو ٹیکنیکل باتیں کو اگر ہٹا بھی دیں تو آپریشنلی اتنے بڑے اسطر پر دس لاکھ بوٹ ہیں دیش میں اس میں وہ راجے بھی سامل ہیں جہاں نن بی جے پی گورنمنٹس ہیں اتنے سارے اوپسرز اتنے لوگ اتنی بڑی بیوستہ اس کو آپ کانسسٹینٹلی مینپولیٹ کر دیں اور وہ بات باہر نہ نکلے اس کی سمبھاؤنہ بہت کم ہے دوسری بات کہ ابھی تک ایسا تو ہے نہیں کہ سروے میں ہم لوگ پا رہے ہیں کہ کانگریس کو چالیس پرسنٹ بہت آرہا ہے اور ریزلٹ اگر بیس پرسنٹ آ جائے تو ایک بار کوئی فیر بھی سوچا جائے سکتا ہے لیکن جب جو نارمل سائنٹیفک سروے ہیں مدھا وہ صحیح ہیں غلط ہیں وہ چھوڑ دیں لیکن ڈیریکشنلی وہ کہیں یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ کانگریس کی بہت بڑی بڑت ہے یا انڈیا کی بہت بڑی بڑت ہے اور یہ ایم ٹاکنگ بہت آل سرویس پوٹ ٹوگیدر اگر اس کا آپ ایوریج بھی لے لیں تو پچھلے دس ورس کے سرویس سے بلکل اُلٹ نتیجے کہیں نہیں آئے ہیں تو بلکہ اگر آئے ہیں اُلٹے تو بی جے پی کے خلاف ہی گئے ہیں تو مجھے ایسا نہیں لگتا ہے کہ ایسا سمبھو ہے اور اگر ہے بھی مان لوگ کی ایک بار کو کہ ہے تو بھی آپ کے پاس بکلب کیا ہے آپ تو اس پر بھی آندولن نہیں کھڑا کر پا رہے ہو آپ اس پر بھی تو آندولن نہیں کھڑا کر پا رہے ہو صرف میڈیا میں آکے بیانباجی کرتے رہنے سے یدہ کدہ بولنے سے تو ہوگا نہیں میں آپ کی اس بات سے سہمت ہوں کہ اتنے لارز کل پہ اتنے بڑے دیش میں کوئی آدمی کرے یہ سمبھو نہیں ہے حالانکہ اس میں ایمپرویمنٹ کے لیے دو تین چیزیں جرور کرنی چاہیے ایک چیز جو میں نے الیکشن کمیشن کو بھی مطلب لکھا ہے ان کو بتایا بھی ہے جو بوت پہ جو فارم ایک بھرا جاتا ہے فارم نائنٹین جس کو کہتے ہیں اور فارم ٹوینٹی وہ ہے جو کی بوت سے فائنل ڈیٹا کیلکولیٹ ہوتا ہے فارم نائنٹین پہ سب لوگ سائن کرتے ہیں فور ای سٹرینج ریجن فارم نائنٹین اب اپلوڈ نہیں کیا جا رہا ہے ڈیجیٹلی یہ ایبیلیبل نہیں ہے تو اگر فارم نائنٹین اور فارم ٹوینٹی فارم ٹوینٹی وہ ہے جو کاؤنٹنگ کے بعد الیکشن کمیشن اپلوڈ کرتا ہے فارم نائنٹین وہ ہے جبکہ سیل ہونے سے پہلے سارے پارٹی کے جو لگ ہوتے وہ سائن کرتے ہیں اگر فارم نائنٹین کو بھی اپلوڈ کر دیا جائے جو کی کنسیوشنلی ان کو کرنا چاہیے وہ کیوں نہیں کر رہے میں نہیں جانتا ہوں فارم نائنٹین اور ٹوینٹی کو اگر آپ کرنے تو یہ سارا بیواد کچھ حد تک اور ختم ہو جائے گا ایک بہت بڑی امید جو موڈی ویروڈی ہیں ان کی یہ ہے کہ ایک بی جے پی کے کنڈیٹ کے خلاف ایک امیدوار کھڑا کیا جائے یہ بی جے پی کے خلاف ایک کنڈیٹ تو تین سو جگہ پہ کھڑا پہلے سے ہی ہے ان تین سو جگہ پہ آپ اپنا اسٹرائک ریٹ ٹھیک کر لو گجرات میں آپ بتا دو کتنے موڈی جی کے خلاف کتنے کنڈیٹ کڑے ایک کانگریس ہے راستان میں کتنے لوگ ہیں مدد پردیس میں کتنے لوگ ہیں چھتیز گھر میں کتنے لوگ ہیں تو قریب قریب 200 سیٹوں پر کانگریس اور بی جے پی میں سیدھا مقابلہ ہے اس کے علاوہ قریب 100 سیٹوں پر بڑی ریجنل پارٹی جائے ایس پی ہو آر جے ڈی ہو اور سرد پوار کی ان سی پی ہو یہ تین پارٹی اگر ان چار پارٹیوں کو آپ جوڑ دیں گے تو بی جے پی سے سیدھا مقابلہ one to one ہے 350 سیٹ میں پرابلم یہ ہے کہ ان 350 سیٹ میں پرابلم from the opposition point of view ان 350 سیٹوں میں یہ چاروں پارٹیوں کا اسٹرائک ریٹ سنگل ڈیجیٹ میں ہے تو اب آپ اس میں چاہے ایک کھڑا کرو یا دو کھڑا کرو اس سے کیا فرق پڑنا ہے جو باقی کے 200 سیٹوں پر ہے اس پر میڈیا اتنا نیوز بناتا ہے الانس ہو گیا سیڈ بنا نہیں بنا بھائی یہ ساڑھے تین سو میں تم اگر ایک سو پچیس سے ایک سو پچاس بھی جیت جاؤ گے کل سرکار بجے پی کے ہٹ جائے گی وہ کون سی باتیں ہیں جنہوں نے موڈی کو ان سیٹوں پر جیتنے والا بنا دیا دیکھیں بجے پی کی جیت کی چار وزہ میری سمجھ سے دکھتی ہے ایک تو ان کا جو ہندوتوں کا بیچار دھارہ ہے بڑی سماج میں ایک بڑا ورگ ہے جو ہندوتوں کے نام پر ان کو بھوٹ کرتا ہے دوسرا جو موڈی دوہزار چودہ کے بعد سے ہم لوگوں نے یہ نیا راشترواد کا ایک شروع کیا ہے موڈی جی نے نیو نیشنلیجم ہائیپر نیشنلیجم whatever you want to call it بھارت بھارت کی طاقت بھارت کی ستھیتی دیش میں بیدیش میں تیسرا یہ لہبھارتی کا جو موڈل ہے ڈائریک ڈیلیوری موڈل کا چاہے وہ سوچالے ہو اناج ہو جندھن ایکاؤنٹ ہے کسانوں کے لیے پیسے ہیں اور نل کا پانی ہے یہ پانچ چیزیں جو لوگوں کو سیدھے ڈیلیور ہوئی ہیں اور چوتھا ان کا جو ارگنیزیشنل مسل ہے ارگنیزیشنل اور فینانشل سٹرنھ ہے put together اگر یہ چار چیزوں میں آپ تین چیزوں پہ ان سے بہتر نہیں کرو گے تو آپ کے جیتنے کی سمبھاؤنا کم ہے صرف اور صرف یہ بات کرنے سے لفے باجی کرنے سے آپ نہیں ہرا سکتے ہیں you have to have a counter to hindut you have to come out with a better narrative on nationalism لابھارتی موڈل کو آپ کو بہتر بے وستہ کر بہتر آپ کو اپنا ویل فیر موڈل دکھانا پڑے گا اور الیکٹرول موصل اگر آپ بی جے پی کو میچ نہیں بھی کرتے ہیں تو کم سے کم کمپریٹیو کچھ بنانا پڑے گا تب ہی آپ کو سفلتہ مل سکتی ہے تو آپ نے وہ تو بات بتائی نہیں جو سارے گروہ بھی دلوں کے نیتہ سفلتہ کا رات بتایا تو وہ کہتے ہیں سی بی آئی اور ای ڈی دیکھئے آپ رجل جی چالیس سال سے پترکاریتہ کر رہے ہیں جو بھی ستہ میں رہتا ہے اس دیش نے دیکھا ہے وہ گورنمنٹ کی ایجنسیز کا دروپیوگ صدوپیوگ جو بھی آپ کہنا چاہو سب کرتے ہیں دروپیوگ اور سب یہی کہتے ہیں کہ وہ تو بالکل ایجنسیا سوطنت رہے ہیں وہی کام کر رہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ دیش میں یہ پہلی بار ہو رہا ہے extent could vary اگر آپ بی جے پی کے سپورٹر ہو تو آپ کہو گے اندرہ جی کے ٹائم میں زیادہ ہوتا تھا ابھی کم ہو رہا ہے اگر آپ کانگریس کے سپورٹر ہیں تو آپ کہیں گے کہ یہ ہمارے جمعانے میں کم ہوتا تھا ابھی زیادہ ہو رہا ہے لیکن نیٹ نیٹ ایجنسیز ایجن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان ایجنسیوں کا دروپیوگ ہوتا ہے اور جنتہ کو اس سے دکت نہیں اپیوگ دروپیوگ سے جنتہ کو اس بات سے جرور دکت ہو سکتی ہے لوگوں کو یہ پریشانی نہیں کہ لالو جی پہ چھاپا پڑ گیا کہ اربیند کے اجریوال پہ پڑا کہ ہیمن سورین پہ پڑا لوگوں کو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اگر وہی ہیمن سورین کل بی جے پی جوائن کر لے تو چھاپا روک جائے گا لوگوں کو دکت اس سے ہے باقی اگر کسی نے غلط کیا ہے آپ اس کی جانچ کرنا چاہتے ہو اس کو جیل میں ڈالنا چاہتے ہو کانونی کاروائی کرنا اس میں دکت نہیں ہے دکت یہ ہے کہ وہی آدمی جب بی جے پی سے جوڑ جائے تو پھر آپ کہتے ہیں کل جس کو آپ نے بتایا سب سے بڑا بھرس جس پر جانچ چل رہی ہے وہ آدمی بی جے پی جوائن کیا اپنے پرسوں سے اپنے جانچ روک دی وہاں پر دکت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ it is not consistent with what مودی جی claims تو to that extent he is at fault لیکن جہاں تک اجنسیوں کے دروپیوگ کی بات ہے تو جتنا اپیوگ دروپیوگ ابھی ہو رہا ہے اس طرح کے اپیوگ دروپیوگ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں ایک سوال اور لے سکتے ہیں آپ نے اتنے بڑے بڑے لیڈرز کے ساتھ کام کیا ہے انہیں اتنے قریب سے دیکھا ہے تو آپ کو مودی جی اور راہل جی میں کیا انتر لگتا ہے دیکھئے انتر تو انہیرنٹ ہے who they are مطلب راہل جی کا جو اپنا پیڈگری ہے جس فیملی سے وہ آتے ہیں مودی جی جس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں اس میں فرق ہے ان کے کام کرنے کے نجریے میں فرق ہے ان کے بیچاردھارہ میں فرق ہے ان کی کائرسیلی الگ ہے تو انتر اس طرح کا کہ راہل جی اور مودی جی میں کیا فرق ہے یہ تو پورے دنیا کوئی دکھ رہا ہے اس میں کوئی بسیش ٹپنی کرنے کی بہت جرورت نہیں ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ مودی جی جو ان کا اپنا ایکسپیرینس ہے اگر آپ میں اس طرح سے بتاؤں کہ مودی جی کی طاقت کیا ہے مودی جی کی طاقت یہ نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے اوریٹر ہے مودی جی کی طاقت یہ نہیں ہے کہ وہ ہندوطو وادی ساری سکتیاں ان کی مدد کریں مودی جی کی طاقت یہ ہے کہ جو پہتالیس سال کا ان کا ایکسپیرینس مکس ہے پندرہ سال تک جب مودی جی سنگ کے پرچارک تھے تو انہوں نے سائد فرسٹ ہینڈ سماج کو بہت قریب سے جانا سمجھا اس کے ساتھ کام کیا پھر پندرہ سال وہ بی جی پی میں راجمیتی کارکرتہ کے طور پر پولیٹکل اورگنائیجر کے طور پر انہوں نے پولیٹکل پارٹیز کو بنانے چلانے الیکشن لڑنے کو سمجھا پھر قریب پندرہ سال ایڈمیسٹیٹر کے طور پر پہلے چیف منسٹر اور پردھان منتری اگر آپ اس پہتالیس سال کے ایکسپیرینس مکس کو ساتھ میں کر دے تو دیش میں بہت کم لوگ ہوں گے جس کو اس طرح کا ڈائیورس ایکسپیرینس ہوگا یہی وجہ ہے کہ کئی بار پترکار کہتے ہیں کہ موڈی جی کن لٹرلی سیکنڈ گیس کی پبلک کیا سننا چاہتی ہے وہ کیا پبلک سننا چاہتی ہے یہ سیکنڈ گیس موڈی جی اس لیے کر پا رہے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی سمتہ نہیں ڈیوڈاپ کر سکتے اور جب تک اس کو لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ ٹی وی پہ ایڈ آ رہے ہیں یا بہت پرچار چل رہا ہے یا میڈیا پر کبجہ کر لیا اس لیے موڈی جی کی طاقت ہے ایسا نہیں ہے جب تک آپ ان کی طاقت کو نہیں سمجھیں گے تب تک آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے کئی بار جب ہم لوگ جیسے لوگ اس طرح کا کومنٹ کرتے ہیں لوگ جائے یہ کا سوشل میڈیا پر گالی لکھیں گے ارے یہ تو موڈی کا ایجنٹ ہے میرے بھائی یہ نیتی کہتی ہے کہ جس سے آپ کا مقابلہ ہے جس سے آپ لڑنا چاہتے ہیں جس کو آپ ہرانا چاہتے ہیں جو آپ کا راجیتی بیروڈی ہے یا کسی بھی فیلڈ میں تو یہ آپ کے لئے ایسنسل ہے کہ آپ سمجھیں کہ اس آدمی کی طاقت کیا ہے تبھی تو آپ اس کو ہرا پائیں گے جب آپ اس کو سمجھ ہوگی نہیں تو آپ اس کو ہرا ہوگے کیسے دیکھیں سوال انہوں نے دو کے بارے پوچھا تو آپ لگے آپ دوسرے کی طاقت بھی بتا دیجے راہل جی کے ساتھ میں نے بہت لمبا کام نہیں کیا اگر مجھے ان کی طاقت بتانی ہو تو I would say he has a temperament which surprises me میں کہتا ہوں he has a nerve of steel کیونکہ اتنے ہار کے بعد بھی positive بنے رہنا آپ اس کو ہنسی میں مت لیجئے یہ میں آپ کو relative compare کر کے دے دیتا ہوں اگر مہدی جی 90% چناؤ اگلے دس برس میں ہار جائے تو ساری طاقت کے باوجود مہدی جی نہ لیڈر رہیں گے نہ وہ جنتہ کو فیس کر پائیں گے یہ راہل گاندی کی طاقت ہے کہ دس سال میں 90% چناؤ ہارنے کے بعد بھی he is he is convinced that he is on the right path ایک اور بریک کے لکھیں گے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں پرشاند کشور پر زامہ اور سوال آپ کا ایک بات جو سرک سرک کے چلے اسے سرکار کہتے ہیں جو جنتہ کی نہ سنیں اسے بیہار کہتے ہیں جو پلٹ پلٹ کے پلٹے اسے نتیش کمار کہتے ہیں اور جو سب کو پلٹ کے پلٹے اسے پرشاند کشور کہتے ہیں ویلکم بیک آپ کی عدالت میں آج ہم مقدمہ چلا رہے ہیں پرشاند کشور پر آپ کی عدالت میں اگلا الزام آپ کی عدالت میں پولٹیکل سٹراتیجسٹ پرشاند کشور پر الزام ہے کہ یہ پلٹی مار ہیں دیکھیں آج کل نتیش جی کو سب لوگ پلٹی مار کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بہت ساری باتیں کہی جا رہی ہیں کس نے مجھے لکھ کے بھیجا ہے جو سرک سرک کے چلے اسے سرکار کہتے ہیں جو جنتا کی نہ سنیں اسے بیہار کہتے ہیں جو پلٹ پلٹ کے پلٹے اسے نتیش کمار کہتے ہیں اور جو سب کو پلٹ کے پلٹے اسے پرشاند کشور کہتے ہیں لوگوں کا نجریہ ہے اس کا سممان ہے ڈیموکریسی ہے اگر لوگ ایسا سمجھتے ہیں تو مجھے اپنے اچار بیچار بہوار کام میں اور بہتر ہی کرنے کی ضرورت ہے یہ رجی ڈی کے ایک لیڈر نے مجھے کہا انہوں نے کہا کہ نتیش کمار کو پلٹی مارنا تو پرشاند کشور نے سکھایا وہ نے لے کے آئے تھے ہمارے پاس نہیں پلٹی مارنا میں نے نہیں سکھایا میں نے تو آر جی ڈی کے ساتھ ان کو ایک ساتھ کر کے پندرہ میں چناؤ جیتانے میں مدد کری اور میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ آر جی ڈی چھوڑ کر یہ پلٹی مار والی جو بات شروع ہوئی ہے تو دوہزار سترہ سے شروع ہوئی ہے تب میں نتیش کمار کے ساتھ نہیں تھا وہ خود سے چھوڑ کر گئے ہیں دیکھیں نتیش کمار پلٹو مار ہیں یا انہوں نے پلٹی ماری ہے یہ بات تو سروبیدی تھا اس پر بہت ٹکا ٹھپڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیہار کے پریپیکس سے اور ابھی کی جو اگھٹنا ہے اس کے نجریے سے یہ چیز ضرور ہے کہ جتنے اگر نتیش کمار بڑے پلٹی مار ہیں تو موڈی جی اور امیت سا بھی کم پلٹی مار نہیں ابھی دو مہینہ پہلے جا کر امیت سا بھاسن دے کر آئے ہیں بیہار میں بینا پوچھے ہوئے تب وہاں کوئی رجت سرما نہیں تھے خود سے اسٹیز پر کھڑا ہو کے کہا بیہار کے ایک ایک آدمی سن لو نتیش کے لئے دروازے بند ہیں تو ایک جوک ہمیں بھی لوگوں نے بھیجا ہے کہ امیت سا نے دروازہ تو ٹھیک بند کیا تھا صرف چٹکنی لگانا بھول گئے تھے اس لئے نتیش کمار پھر واپس آگئے لیکن لالو جی اس سمیں کہتے تھے کہ نتیش کے پیٹ میں دانت ہیں بلکل یہ تو آپ نے کیسے دونوں کو ملا دیا ملایا اس سمیں دیکھیں ایک تو ان کی کچھ اپنی بھی سوچ تھی اور اس سمیں جو چودہ میں موڈی جی کا دور تھا مطلب ان کے لئے بہت مشکل تھا وہاں جیتنا اور ساتھ میں ان کے آنے سے وہ طاقت بڑھی اس چیز کو ہم لوگ ریشنلی اور لوجیکلی سمجھا پائے اور دونوں ساتھ میں آئے اور ساتھ میں چناؤ بھی جیتے لیکن وہاں سے نتیش کمار جی کی جو ہے پرات مکتہ ہیں وہ بدلتی رہی ہیں تو اس میں ہم لوگ کچھ بہت کر نہیں سکتے ہیں دیکھیں ایسی نتیش کمار کے بات نہیں مان لیجئے کہ آندر پردیس میں ہم نے جگن مہن ریڈی کی مدد کری وہ جیت گئے اب میں تو ہوں نہیں وہ جب چناؤ جیتے انہوں نے کہا بھئی اسٹیٹس اسپیسل اسٹیٹس ہمیں چاہیے ہم بھاجپا کے خلاف لڑ رہے ہیں ہم ایکوی ڈسٹنس رہیں گے اور جیتنے کے بعد اگر وہ بھاجپا کے ساتھ چلے گئے تو لوگ تو گالی ہمیں ہی دیں گے دیتے ہی لوگ گالی میں آپ کو ایک ادھارن دیتا ہوں پنجاب کا آپ کو پنجاب میں پہلی بار پہلی بار جب میرے جماغ میں آیا کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا ہے وہ کیوں آیا پنجاب میں ہم ایک گھٹنا ہوئی وہاں پر جو کونٹریکچول ایمپلوئی ہیں وہ امرندر سنگھ اس سمیے کے مکھی منتری سے ملنا چاہتے تھے امرندر سنگھ سے ملنے کا ان کو سمیے نہیں ملا تو ان لوگ دھرنے پر بیٹھے کہ بھئی جو کوئی بھی امرندر سنگھ سے ہم لوگ کو ملا دے گا اس کو ایک لاکھ روپے ہی نام ملے گا تو اس سمیے ایک آمادھی پارٹی کے جیتے ہوئے ایمیلے تھے اس سمیے کے انہوں نے لکھا کہ بھائی جو آدمی امرندر سنگھ سے ان کو ملائے گا ان کو ایک لاکھ ملے گا جو پرساند کسور کو پکڑ کے واپس پنجاب لائے گا اس کو پانچ لاکھ روپے ملے گا کیونکہ یہی آدمی ہے چناؤ سے پہلے کہہ رہا تھا گھر گھر کیپٹن ہر گھر کیپٹن اور چناؤ کے بعد کہیں نہیں کیپٹن تو میں نے وہ سکرین سوٹ سوسل میڈیا کا لے کر راہول جی کو بھیجا کہ چناؤ آپ لوگ جیتے ہیں مکہ منتری آپ کا ہے نیتہ آپ کے ہیں اور گالی ہمیں دے رہے لو تو مجھے اس بات کا احساس ہے کہ جو کام ہم لوگوں نے کیا اس میں کئی بار جب نیتہ گلتی کرتے ہیں تو لوگ گالی ہم لوگوں کو دیتے ہیں لیکن نتیج جی کے ساتھ آپ کا سمبند زیادہ گہ رہا تھا آج تو آپ کہتے ہیں کہ نتیج کمار مرا ہوا ساپ ہے جو گلے میں لٹکائے گا مر جائے گا نہیں وہ راجنیتک طور پر دیکھیں نتیج کمار سے میرے بیکتگت سمبند بہت اچھے رہے جب میں نے نتیج کمار سے الگ راستہ اپنایا تب بھی میں نے کہا کہ جب میں نتیج کے ساتھ تھا تو میرا اور ان کا پیدہ پتر کا سمبند رہا ہے قریب قریب وہ تو کہتے ہیں ہمارے گھر میں آکے رہتے تھے نہیں رہتے ہی آج بھی ان کے گھر میں ہمارے کپڑے سمان سبھات بھی پڑے ہوئے ہیں اب ملے گا نہیں وہ اب وہ چلے گا ان کے ان کے سلوائے ہوئے تھے تو ان کے پاس رہ گئے بھگوان اچھا ہے اب ان کا راستہ الگ ہے جب میں پچھلی بار ان سے ملا تھا تب میں نے اس کے بعد نکل کے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ جو آپ پرستاؤ دے رہے ہیں واپس آنے کا اب سمباؤ نہیں ہے لیکن جن کے گھر میں رہے تھے جن کے بارے آپ کہہ رہے ہیں کہ پیتہ پتر کا سمبند تھا جنہوں نے آپ کو پارٹی میں بڑی جگہ دی ان کے لئے آپ کہتے ہیں وہ دھورت آدمی ہیں جس نتیج کمار کی میں نے مدد کی تھی وہ وہ نتیج کمار تھے جو چناؤ نہیں ہارے تھے دوہزار چودہ میں ان کی پارٹی ہاری تھی لوگ سبا میں اور انہوں نے پت سے اسطیفہ دے کے مانجی جی کو بنا دیا تھا آج جس نتیج کمار میں بیروت کر رہا ہوں وہ نتیج کمار ہیں جو چناؤ ہار گئے ہیں 42 ایمیلے ہیں پھر کبھی رجلی کے ساتھ کبھی کمل کے ساتھ مل کے سرکار بنا رہے ہیں جس نتیج کمار کی میں نے مدد کی تھی وہ نتیج کمار ہے آپ کو یاد ہوگا جب آج پہی جی مکھے منتری پردان منتری تھے نتیج کمار ریلوے منتری رہتے ہوئے گیسل اسام میں ایک ریل درگھٹنا ہوئی تھی اس کے بعد پت سے اسطیفہ دے دیا جس نتیج کمار کا میں آج بیروت کر رہا ہوں وہ نتیج کمار ہیں جو کرونا کال میں ہجاروں لوگ کی مرتی ہو گئی لیکن گھر سے باہر نہیں نکلے جو آج سراب جانا جاتا ہے یہ بیہر کو صدارنے کا پریاس کر رہے ہیں آج جس نتیج کمار کا بیروت کر رہے ہیں وہ نتیج کمار ہے جن کے راج کو لوگ عدیکاریوں کا جنگل راج بتا رہے ہیں اور سب سے بڑی بات دیکھئے کئی بار جب یہ لوگ سوال پوچھتے ہیں رہے بھائی آپ تو پانچ سال پہلے نتیج کے آپ نے دس سال پہلے مدد کی تھی لوگتنطر آپ کو کیا بتاتا ہے آپ جس نتا کا دل کا بھی مدد کرنا چاہتے ہیں جس میں بھی آپ کی آستہ ہے سردہ ہے جس پر بھی بشواس ہے وہ آپ ان کی مدد کیجئے ان کو بھوٹ کیجئے لیکن وہ بھروسہ اور بھوٹ پانچ برس کے لیے ہے جیون بھر کی بندوہ مجدوری نہیں ہے جب ان کا کام اچھا لگا ان کے ساتھ کھڑے ہوئے جب ان کا کام اچھا نہیں لگا تو وہی لوگتنطر اور سمبیدھان مجھے یہ جنبیواری دیتا ہے بتاتا ہے کہ ناغریک ہونے کے ناتے آپ اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کا اسی مجبوطی سے بیرود بھی کریں اگر ہم لوگ یہ نہیں کریں گے تو رجت جی پانچ برس پر چناؤ ہونے کی جنورتی کیا ہے آپ نے ایک بار مہدی جی کی مدد کر دی ایک بار نتی جی کو بھوٹ دے دی آپ جیون برونی کو رہنے دو یہاں سوال رشتوں کا ہے رشتے بیکتگت ہے لیکن بیہار میں جو آجستیتی ہے بیہار آج بھی دیش کا سب سے گریب سب سے پچھڑا سب سے زیادہ بھکمری اور بیرودگاری والا راج یہ ہے وہ میرے اور نتیس کے بہت اچھے رشتے ہوں یا خراب رشتے اس سے مطلب نہیں ہے اب جس سے آپ کے اچھے رشتے ہیں اس کو آپ دھورت اور سامپ کہتے ہیں نہیں جس سے خراب ہوں گے تیسی کے ساتھ گئے ابھی کہا کہ میں تیسوی یادو یہاں کا بھوی سے ہے اب تو میرا جیون کا لکش ہے کہ تیسوی یادو کو بڑھاؤں گا اگلے دن کہہ رہی آدمی تو بلکل بچہ اس کو کچھ نہیں اب تو میں مودی جی کے ساتھ رہوں گا پھر چار دن کے بعد کہیے کہ اب تو نیاب مجھے سماجیک نیائے والے ہم لوگ سب سوشلیست ایک ساتھ رہیں گے پھر اگلے بار کہیں گے میں تو ہمیشہ سے بھاد پائی ہی تھا تو میں اس کو راجت میں جو وہ کر رہے ہیں اس کو راجت جھوڑت وہ یہ کہتے ہیں کہ پرشاند کی چھوڑ کو میرے پاس امیت شاہ نے بھیجا تھا اب دیکھیں نیتیش جب ہم کو کیسے امیت شاہ بھیجیں گے میں تو امیت شاہ کے خلاف 2014 2015 میں جب میں نیتیش کمار کی مدد کر رہا تھا تب امیت شاہ کے خلاف لڑ رہا تھا تو امیت شاہ نے خود سے بھیجا نیتیش کمار کے پاس اور نیتیش کمار نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دی تو یہ نیتیش کمار کی سمجھداری دکھاتا کہ کتنے بڑے بے کوف آدمی ہیں ان کو یہ نہیں سمجھ میں آرہا کہ نیتیش کمار نے پھون کر کے بیجے پی ایجن میں بیجے پی اتنے بے کوف تو نہیں ہے کہ اپنے ایجنٹ کو بنگال بھیجتے ہیں دیدی کی مدد کرنے کے لیے اور ہار کے چناؤ آجاتے ہیں تو پہلے یہ تیہ کر لو یار بھائی کی کس کا ایجنٹ بتا رہے ہو ہماری سمجھ داری چاہے ہو نہ ہو موڈی سا کی راجت سمجھ چھوڑ کر لالو جی کے پاس جانے کا من بنا رہے تھے دلی آئے تھے اور میرے ساتھ تین چار گھنٹے بیٹھے ملاقات بھی کری انہوں نے چرچہ بھیکی ان کا ایسا ماننا تھا کہ میں ان کے ساتھ آؤں اور یہ مہا گڑواندن کا چکی پریوک شفل پریوک میں کیا گیا تھا تو مجھے ان کے ساتھ آنا چاہیے اس میں میری چرچہ بھی ہوئی پھر میرا من بنا نہیں اور وہ آگے بڑھ کر وہاں گئے انہوں نے پھر گڑواندن بنا لیا بنانے کے بعد پھر میری ان سے ملاقات ہوئی اور میں نے کہا یہی بات پھر واپس آئیے ہمارے پارٹی میں رہیے آگے آپ دیکھئے میں کہا سار اب یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ میں ایک اپنی نئی پریاس بیار میں شروع اور میں اسی کو کرنا چاہتا ہوں تو یہ بات تو سہی ہے کہ دوبارہ پلٹی ماری پھر آپ سے پوچھ کے ماری پوچھ کے نہیں ماری وہ مجھے انہوں نے بتایا میں اگر کنوینس ہوتا اگر میں سامت ہوتا تو جوڑ جاتا ان کے ساتھ لیکن میں وہ کنوینس نہیں تھا کہ یہ مہا گھڑ بندن ہے یہ چہرہ ہے یہ سپورٹنگ پارٹی ہے بھوٹ دو انہوں نے مینڈیٹ دیا تھا لوگ تنتر میں سب سے بڑا جو آثنٹکی سن جنتہ کے ہاتھ میں دو ابھی جو مہا گھڑ بندن بنایا یہ بینہ چناؤ کے بنایا یہ تو پیچھے چور دروازے سے بنا لیا چاہے بھاجپا کی ساتھ بنائے چاہے آرجلی کی ساتھ میں اس کے بیروز میں ہوں آج ان کو بھاجپا کی ساتھ جانا ہے ساتھ جاؤ ڈیجول کرو چناؤ لڑ لگ لیکن پیشان جی اب لیکن نیتیز بابو کب تو یہ سسٹم بن گیا ہے کہ لوگ کہتے کہ دونوں ہی پوکٹ میں دو لکھتے ہیں لیٹر ایک میں استیفہ اور ایک میں مکھمنٹری کا سپت اور یہ سکرپٹ اتنی بار play کر دیا گیا ہے کہ گئے استیفہ دیا اور تین گھنٹے کے بعد سپت لے لیا نووی بار ایک ہی آدمی سپت لے رہا کس نے لکھا ہے کہ جتنی کلاس تک تیجسری آدم پڑے ہیں اتنی بار شپت لے چکے ہیں لکھنے والے تو یہ لکھا ہے کہ تیجسری جی نووی کلاس بھی نہیں پاس ہو گئے کم سے نو بار یہ تو نو بار ملک منتری کی سپت لے چکے نیتیس کمار لیکن اس بار جو انہوں نے پلٹی ماری ہے کسی کو پتا نہیں تھا سب کو پتا تھا میں آپ کو آپ میرے جتنے بھی بکت بھی وہاں میرے میڈیا کو دیئے ہے آپ کو پتا تھا یہ میں پوچھ آج جس فورمیشن میں نہیں رہیں گے یا بی جے پی ان کو ہٹا دے گی لوگ سبا کے بعد نیتیس کمار کے چہرے پر نیتیس کمار ایج ڈیکلیر فیس آف بیہار سی ایم فیس اس پر چناؤ نہیں ہوگا مجھے نہیں لگتا ہے کہ بھاج پا کی لوگوں کی راجنیت ہے میں پیچھے آٹھ مہینے سے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ نیتیس کمار اور آرجی ساتھ میں چل نہیں سکتے دوسرا میں یہ جان رہا ہوں کہ اگر وہ ساتھ میں لڑیں گے تو لوگ آپ کو اس لیے ساتھ میں نے پہلے کہا کہ انہوں نے جاتی کے آدھار پر سروے کر سماج میں ریجرویشن ساری بات کرنے کے بعد اس کا آقلن کیا دیکھا کہ نیچے اس تیتی بدل نہیں رہی ہے تو کہ ہم جو سن رہے تھے نیتیش کمار کو انڈی ایلائنس میں جتنے لوگ بیٹھتے ہیں بڑے لیڈر سائد کوئی ایسا لیڈر جنسے میں بیکتیت طور پر نہ جڑا ہوں جنسے بات نہ ہوتی ہو چاہے ایم کس ٹالین ہو ارمین کجریوال ہوں ممت دیدی ہوں جتنے لوگ اس میں ہیں اور کنی سے بات چیت کرنے سے مجھے ایسا نہیں لگا کہ نیتیش کمار دیس ریس 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 دیکھیں انڈیا ایلائنس میں سب سے بڑا دل کانگریس ہے اگر کوئی چہرہ ہوگا کانگریس سے ہوگا اگر کانگریس سے نہیں ہوگا تو دوسرا دل تیم سی ہے پورا دیش چاہتا ہے جیس بکاس ہو آپ مجھے بتا دو رجی کس راج میں لوگ کہیں گے ہمارے راج جی بیہار جیس بنا دو تو آپ کون نتیش کمار کو اپنا leader بنائے گا پاٹی والے بنا جنگے جنتا بنائے گی تو بڑے جہاج میں جس کو کہ آپ ڈی اے بھا جنگے بھا سکتے ہیں تو جو بھا جنگے بھا دیش میں موڈی کو لے جو پوزیٹیویٹی اگر ہے تو ان سب کا فائدہ نیچرلی ان کے امیدواروں کو ملے گا لیکن وہ فائدہ بیدھان سبھا میں نہیں ہوگا تو اب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ سبھا میں اس نیڑنے کا فائدہ ہوگا لیکن اس کے بعد کہانی ختم ہے اور تیجسوی کی کہانی وہاں سے شروع ہوگی نہیں نہیں ہوگی کئی نہیں شروع ہوگی اس لیے کہ نیتیز کمار کو بھا جنگل راج کی بات کرتے ہیں پڑھتے ہیں سماچار سنتے ہیں جس سماج کے لوگوں نے جنگل راج کو 15 سال جھیلا ہے وہ چاہے کچھ بھی ہو جائے واپس سے ان کو vote نہیں دیں گے ایک اور بریک اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں پرشان چیشور پر ازام اور تو سوال آپ کا ایک پر کسی پارٹی نے آپ کو اپروچ کیا ہے کہ آگے پولٹیکل سٹراتیجسٹ پرشانت کشور پر الزام ہے کہ یہ سب کا استعمال کرتے ہیں پرشان جی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جیسے موڈی پر جیت کا سہرہ بندہ پھر نتیش پر جیت کا سہرہ بندہ اس کا فائدہ اٹھایا اب پنجاب پہنچ گئے امردد سنگھ دیکھو ایسا ہے کہ یہ پوری ڈسکسن میں نے آپ کو شروعات میں کہا کہ ایک تو ہم لوگ بہت آئیف ہیں میں نے پہلے کہا روز کہتا اس بات کو موڈی جیتے بھادپا جیتی موڈی جیتے پرسانکشور تو جیتے نہیں نتیش کمار نے اگر مجھے اپنے ساتھ جیتے پرسانکشور جیتے جیتے پرسانکشور جیتے پرسانکشور جیتے اس کے بات آپ بیہار گئے بیہار میں نتیش لالو جیتے تو کچھ لوگ نے کہا نہیں کچھ تو جانتا ہی ہوگا تبھی دیکھو ابھی تو موڈی جی ساتھ تھا بھی ان کو ہرانے ہرانے والے فورمیشن میں بھی ہے پھر بھی زیادہ تر لوگ نے کہا نہیں یار ان کا کیا ہے جی جی ساتھ پرسانکشور پھر پنجاب جیت گئے پھر پنجاب جیتے جیتے آندھرہ جیتے جیتے دلی جیتے مہاراست جیتے جب آپ دس سال کام کیے ہیں تب تو لوگ مان رہے کہ نہیں سنگھ کے بارے میں یہ تھا وہ ڈھیلے ڈھالے آدمی ہیں شام کو جلدی سو جاتے ہیں اگلے دن صبح دیر سے اٹھتے ہیں ان کو میدان میں لانا اور جیتانا یہ مشکل کام تھا بہت مشکل کام تھا اور میرے جیون کا سب سے کٹھن election اگر آپ کہیں پنجاب کا election تھا آم آدمی پارٹی کی وہاں بہت بڑی ہوا تھی جو ریزلٹ آپ پانچ بارس کے بارس دکھا اس سے بڑا ریزلٹ آم آدمی پارٹی کو 2017 میں پنجاب میں ملتا لیکن وہ اچھا کیمپین ہوا اوپر والی پارٹی نے ہرایا بھاج پا کو ڈلی میں اور نومبر میں مہا گھر بندن کے دوارہ بنا کر ہم لوگ جیتے تو تو میڈیا میں جیتنے پر بات چلنے لگی کہ اے یہ تو موڈی سا کو ہرایا ہے ہم لوگ کو ہرا کے دکھاؤ چل رہی ہے کہ مہا گھر بندن کی مدد کر رہے تھے بیہار میں وہ پنجاب میں کانگریس کی مدد کر سکتے اس کا اثر کتنا پڑے گا تو اربین کیجریوال نے ہس کے اس میں لکھا ہوا ہے ہستے ہوئے یہ کہا اگر پر سام دم ہے تو دیکھ لیں اور اگر کانگریس پر اتنا ہی کانگریس کو ان پر اتنا بھروسہ ہے تو انہی کو فیس بنا کر دیکھ لیں اور پھر بریکن میں لکھا ہے کہ یہ بات کو چھاپیے گا ضرور یہ اربین کیجریوال نے پترکار کو کہا کہ اس کو چھاپنا ضرور تو پھر مجھے میں نے انٹرو پڑھا تو میں نے کہ چلو بھئی ایک ہاتھ وہیں کر لیتے اور ان کو ہرائیا بھی کائدے سے ہرائیا 2017 میں کانگریس کو پنجاب میں انڈیپنڈنٹ انڈیا میں سب سے بڑی جیت 77 شیط جیت کر آئے تھے اس کے بعد پھر اربین کیجریوال سے دوستی بھی ہو گئی اس کے بعد تھوڑے دن دوستی بھی رہی دلی میں نے ان کی مدد بھی کی اور اس لئے کی وہ مطلب پنجاب میں انیسیسری میں اس جھگڑے پڑھ گیا تھا مجھے نہیں پڑھنا چاہیئے دیکھئے ایسا ہے جب آپ لیڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں تو پہلے کچھ دنوں میں ہم کر لیتے کہ ان کے ساتھ کس طرح سے کام ہوتا ہے امریندر سنگھ 11 دن شروع کرتے ہیں مان لو اس حساب سے بنا لیا پہلے ان سے پوچھ لیا سر ہفتے میں کتنے تھے کام کر سکتے نہیں وہ کام کیا ان کی تاکت سے جیت کے بھی آئے لیکن مجھے ایسا لگا کہ ان کے ساتھ لمبا چلنا میرے لئے مشکل ہے اس مجھے اپنے نیوز میں سنا ہوگا بھئی بیجی پی پارلمینٹری پارٹی بیٹھ آپ دیکھتے ہیں موڈی جی آئے ندہ جی نے ریسی کیا بیٹھ کوئی کینڈیٹ کے لیس جاری کیے گئے لیکن ایک بیوستہ ہے اپنے اس طرح کی خبر کبھی آمادی پارٹی کے لئے نہیں سنی ہوگی کہ بھئی دس لوگ بیٹھے کوئی بیوستہ ہی نہیں ہے تو میں اپنے دماغ میں ایم 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 جو سو ہے اس میں بہت کمفیٹیبل اپنے کو نہیں پاتا ہوں زیادہ تو لوگ جہاں اپنے چنانو لڑا آپ کی تاریخ کرتے ہیں پرشن سا کرتے ہیں ویرودی دل بھی اور جتایا ان کو بھی لیکن چندربابو نائیڈو کی بات میں نے پڑھی انہوں نے کہا پرشان کشور نے ہمیں لوٹ لیا یہ بیہاری ڈاکو ہے اس نے آندر پردیش میں لاکھوں ووٹ گائب کروا دیئے بات چید بھی ہوتی ہے اور اپنی بکت بے کے لئے بھی کھید بیت کیا اور میں نے بھی کہا میرا کوئی وقت آپ سے ہے نہیں اور ابھی کچھ دن پہلے میں ملا بھی تھا تو میں نے کو بتایا کہ سر ہم تو کر نہیں سکتے کیونکہ وہ کام چھوڑ دیا لیکن میری بینر جی بھی آپ کو بھائی مانتی راکی بانتی مانتی مانتی ہیں ان سے دیدی کا ریلیشن ہے جاتے گھر پہ چوب کھلاتی ہیں بنا کے اور بہت اچھا ریلیشن میں سمبندوں کو بگاڑتا نہیں ہوں بینا بے وجہ میں سمبندوں کو بگاڑتا نہیں اور جن میرے مدر فادر نے جو مجھے سکھایا ہے جن لوگوں نے بھی جی مدد کی ہو کسی فارم میں ان کے پرتی آپ کو احسان مند ہونا چاہیے اس کیسے میں تو آپ نے مدد کی اتنا بڑا چیلنج ان کے سامنے تھا نرین موڈی اور میری ان سے اپ اچھا ہے نہیں کہ راج سبھا چلا جاؤں میں انہوں نے اس طرح کے سارے آفر دیے ہوں جن کے ساتھ بھی آپ کام کرتے ہیں لوگ اس طرح کے آفر دیتے ہیں کہ آپ راج سبھا میں چلے جائیے آپ ہمارے پارٹی میں رہیے لیکن میرا وہ لکش نہیں ہے جیون میں کسی پارٹی سے راج میں گیا تھا اور می 2021 میں چناؤ کے ریجلٹ ہے دو سال کرونا کے دور میں بھی ایک گھر نہیں آئے کوئی دوسرا کام نہیں کیا بنگال کے ایک ایک بوت گاؤں بلوک اس کو سمجھا پریاس کیا اور دو تین چیزیں جو ہم لوگوں نے کری وہاں پہ جس پر میڈیا نے اتنا دھیان نہیں دیا اور ویجے پی نے بھی دھیان نہیں دیا پہلا جو ہم لوگوں نے ایک کیمپین وہاں کیا دیدک کے بولو جس میں کوئی 75 لیکن یہ بتائیے یہ آپ کا چھوڑ کر TMC کا چلا گیا اس سے کیا ہوگا اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے کیونکہ پبلک اگر یہ لائن کیوں بتائی جاتا ہے راجہ جو بھی چیئر پہ بیٹھا ہے اس کے لیے گراؤنڈ کی استطیق کو سننا سمجھنا قریب قریب impossible ہے چاہے وہ کتنا بڑا گراس روٹ لیڈر ہو چاہے اس کا کتنا بڑا تنتر ہو چاہے جتنے لوگ اس کو فیڈبیک دے رہے ہو اس کو صحیح جانکاری نہیں ملتی ہے ہم لوگ کا کام ہے کی on behalf of the leader we hear what people are talking who بڑی بات نہیں ہے ڈی ایم سی پندرہ سال بیس سال کے اپنے اگزیسٹنس میں سب سے بڑی 48% ووٹ جیتی جو کبھی کسی نے سو چھے پرسنٹ پرسنٹ پوائنٹ بڑھ گیا چو 43 سے بڑھ 48% بڑھ گیا انکریمنٹ ووٹ ہم لوگ لے کر آئے وہ ستائیس پرسنٹ مسلمان ہے ممتاب ریجی کو 47 پرسنٹ ووٹ آیا ہے تو مسلمان کے ووٹ ہوتے تو 48 پرسنٹ ووٹ کیسے آتا آپ کے کیمپین کے پرسنٹ 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 جیسے چائے پہ چرچہ جس کی سب سے بڑی چرچہ ہوتی چائے پہ چرچہ کی اس کا نام چائے چوپال موڈی جی نے سجیسٹ کیا اس کا نام رکھے چوپال ان کے دماغ میں تھا کہ چائے چوپال کہا جائے اور میرے ڈیٹا سے جو اگر ہی جو بہت بہت سمجھ مجھے سپنے میں نام آتے ہیں جو نام ویرس آپس ملتا ہے اس کو objectively without گیٹنگ کیا چیک بھی کیوں کریں گے چار پانچ نام آئے اس کو چیک کیا لوگوں سے پوچھا لوگوں لگا نہیں چرچہ جیادہ ایفیکٹیو ہے چرچہ لگا لیا آپ مانتے اب لوگ سبھا کی چناؤ ہونے والے تو کسی پارٹی نے آپ کو اپروچ کیا ہے کہ ہماری رن نیتی بنا دیجئے نہیں لوگ دیکھو بات کرتے رہتے ہیں لیکن دوہزار اکیس میں جب میں نے فارملی کہہ دیا کہ میں اس سپیس میں ہی نہیں ہوں تو سبھا بھائی طور پر لوگ جان رہے کہ میں ایویلی ہوں تو جب میں ایویلی ہی پارٹی بھی بنائیں گے بیہار میں سرکار بھی بنائیں بیہار میں جنتہ پارٹی بھی بنائے گی وہ چھناو بھی لڑے گی اور بھگوان نے چاہا تو اگلی بھار جب آپ کی عدالت میں آج ہمارے مہمان ہیں پولٹیکر رنی کی کار پرشانت کشور آپ کی عدالت میں اگلی جان آپ کی عدالت میں جن سراج کے ایکٹیویسٹ پرشانت کشور پر آروپ ہے کہ یہ اپنے آپ پر منتر مگد ہیں دیکھ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں موڈی جو کو پی ایم بنایا اتنے سارے سی ایم بنائے اب میں خود میدان میں اتر کے میں مکی منتری بنوں گا نہیں ایسا کوئی ایسپریشن نہیں ہے میرا میں جو پریاس کر رہا ہوں کہ جو میں نے جیون میں پچھلے بیش سال سیکھا پہلے دس سال سنگ میں اور پھر دس سال پولیٹکل سپیس میں میری ایک اپنی سوچ ہے کہ بیہار آج بیہار دیش کا سب سے گریب پچھڑا راجی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر ایک نئی بیوستہ بنائی جائے اور اس بیوستہ کو بنانے میں میں کچھ اگر یوگدان کر سکتا ہوں جمعواری لے سکتا ہوں تو وہی کرنے کا پریاز کر جس چیز کے لئے آپ کو پورے دیش کی جنت کرتی ہے سارے political parties کے لیڈر اپریش کرتے ہیں سب مانتے ہیں کہ آپ ایک رن نیتی کار ہیں آپ ایک اچھی political studies بنا سکتے ہیں جس کے لئے آپ کی پہچان یں اس کو چھوڑ دیا اس لئے چھوڑ دیا کہ جو میں کرنا چاہتا ہوں جیون میں جو چیز چھوڑا اس سے بہت بڑی ہے بیہار کی جنتہ 13 کروڑ جنتہ جو آج 25 30 40 50 سالوں سے پچھڑ گئی ہے پورے دیس کے مقابلے باہر جب آپ بیہار سے جاتے ہیں تو بیہاری کہا جانا ہی ایک طرح سے گالی اپمان بنا ہوا ہے اس چیز کو صدار نے کے چناؤ لڑو کیسے جیت کر رہا ہوں لیکن صرف میں نے اس کے پاتر بدل دی اب میں نیتہ اور دل کو نہیں بیہار کی جنتہ کو سمجھا رہا ہوں گاؤں سمجھاتے نہیں میں نے آپ بھاشن دیکھ آپ جنتہ کو ڈاٹتے ہیں بلکل ڈاٹتے ہوں بلکل ان کو میں یہ بتا رہا ہوں اور یہ کئی لوگ مجھے بھی کہتے ہیں کہ آپ لطاڑ رہے ہیں لوگوں کو یہ ایک نیاب اٹیمٹ بھی ہے راجلیتی پولٹیکل کمیونکیشن میں اگر آپ دیکھیں گے میں ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ جو گلتی کر رہے ہیں جب تک آپ اس کو نہیں صدھار ہوگے تب تک کوئی نیتہ کو گالی دینے سے بات نہیں بنے گی اور ہوا قوم میں نے نہیں دیکھ ہے کیونکہ جب آپ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو آپ کو اکثر مسلم لوگ یہ کہتے ہو آپ کو ملیں گے کہ ہم لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی ہرانے کے نظر یہ سے ووٹ مط کی جی اپنے اور اپنے بچوں کے بھویسے کے لئے اپنے کو جتانے کے لئے ووٹ کی جی ڈڑھ یہ بات بتا رہا اور یہ میں مسلمانوں کے بیچ میں بیٹھ کے ان کو یہ کہتا ہوں میں مسلمانوں کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ میں یہ غلط کر رہے ہیں میں نے اس ویڈیو میں یہ بھی کہا ہے کہ آپ کی حالات اس لئے ایسے ہیں کہ آپ کی قوم میں جو پیغمبر صاحب بات رہنگا ہم ایک سوال اور لے سکتے ہیں جی سر میرا یہ سوال تھا کہ آپ کو کئی آفر آیا آپ کی لائف پہ مووی بنانے کے لئے اور آپ حالی میں سننے میں آت ممبئی گئی شاہر خان جی سے ملنے تو آپ اسی سلسلے میں ملنے کے بات سچ ہے نہیں ساروک خان جی سے ملنے دوست میتر کے ناتے گئے تھے وہ کئی بار مل چکے وہ جاتے رہتے ہیں تو کبھی ایک خبر چکی آگئی تو میڈیا والوں نے اس کو ایک اور ایک جوڑ دیا کہ پرسانت کی پر پکچر بنانے جا رہے ہیں دونوں میں کوئی بات نہیں ہے ہم لوگ ایک ٹرسٹ کو لے کر ایک دیس میں ایک volunteer organization بنانے کے ہماری ان سے کئی بار بات ہوئی تھی اسی سندر میں ملے تھے فلم بنانے کی جہاں تک بات ہے وہ offer لوگ دیتے ہیں آ رہے کئی لوگ ملے ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ایسا کچھ نہیں کر لیا ہے جس دونوں دوست بھی ہیں اور اتر بھارت کی کم سے کم راجنیتی سماج پرستیتیوں سے زیادہ واقف ہیں تو دونوں میں کوئی ایک رول کر سکتے پرشاند جی ہم نے آپ سے ہر طرح سوال پوش ہوئی اچھی بات ہے سیدھے سے جواب دیئے سچائی سا جواب دیئے ہم آج ہم نے مقدمہ چلایا پرشاند کی شور پر ان سے ان کی راجنیتی سٹیٹیجی کے بارے میں پوچھا راہول گاندی کے بارے میں ممتہ بینر جی کے بارے میں ہر لیڈر کے بارے جس کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے انہوں نے بڑی بے باقی سے جواب دیئے اب وقت چیت تھی پرشاند کیشور تو ایک پولیٹیکل سٹیٹیجیسٹ سب جانتے ہیں اور رجت شرما بھارت کے ورشت تھم راجنیتی پترکاروں میں سے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں ہر ویقتی کا راجنیتی درشتی کونڈ ہوتا ہے ہر تیسرا آدمی پولیٹیکل کومنٹیٹر ہوتا ہے اور لگ بھگ ہر پترکار اپنے کو راجنیتی کا وشش سمجھتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے سچ بات یہ ہے کہ بھارت میں صرف ایک ہی پولیٹیکل سٹیٹیجیسٹ ہیں وہ ہیں پرشاند کشور دراصل دنیا میں خاص کر پشمی دیشوں میں پرمپرہ ہے ویف سائی کروپ سے لوگ پولیٹیکل سٹیٹیجیسٹ ہوتے ہیں لیکن بھارت میں ایسا نہیں ہے بھارت میں پرشاند کشور نے ایک نئی پرمپرہ شروع کی ہے اور اس لیے یہ عدالت ان کو دیئے نردیش دیتی ہے کہ آپ اپنا جن سراج ابھیان جاری رکھیں لیکن آپ پولیٹیکل سٹیٹیجی کو نہ چھوڑیں بھارت کو بہت ضرورت ہے پولیٹیکل سٹیٹیجیسٹ کی اور آپ بھارت کے اکیلے پولیٹیکل سٹیٹیجیسٹ ہیں اس عدالت کے وچار سے اس لیے آپ اس کو نہ چھوڑیں اس کو جاری رکھیں لیکن آپ کو اپنے جن سراج ابھیان کے لیے بہت بہت شب کام لائیں پچھلے برسوں میں جس طرح کے حالات بیہار میں رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ پریشاند کشور جیسے لوگوں کی بیہار کو بہت ضرورت ہے بیہار کو وکاس کے لیے بیہار کو آگے بڑھنے کے لیے بہت بڑے پریاس کی ضرورت ہے لیکن میں بھی نریش کوشی کے بات سے سہمت ہوں انہیں جو اپنا اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی آدھالت رجت شرما کے ساتھ